فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو جز نمبر پورٹین کریں گے اس میں سورة الحجر اور سورة النحل نحمدہو نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسیر لی امری وحل الاقدتم من لسانی یفقہ قولی اب یہاں پر جو لوگ منکر انکار کر دیئے اللہ کا اب وہ حسرت کریں گے کہ ہم کیوں انکار کر دیئے اور اس وجہ سے یہاں پر جب ہم آیت دیکھتے ہیں سورة الحجر جو سورة تھا اسی پریویس جو ہم دیکھے تھے اسی میں شروع ہو گیا لیکن یہاں پر کیا ہے بتایا گیا کہ کس طرح لوگ حسرت کریں گے وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے تو کافر جو ہے نا اب ان لوگ سونچیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے کیوں اب ان کو ریالائز ہوں گا کہ مسلمان نہیں ہونے سے ان کا جو عذاب ہو رہا وہ سارے چیزیں یہاں پر منشن کی جاری تو وہ اب حسرت کر رہیں کہ اب یہ حسرت ان کے لئے کام میں آئیں گی یہ حسرت ہیں جو آخرت میں کچھ کام میں آنے والے ہیں نہیں ایک بار آپ کو انجل آف ڈیٹ آ گیا اور اس کے بعد بھی آپ کوئی چیز ماننا جیسے کہ فیرون ہے وہ انجل آف ڈیٹ آ گیا تھا اس کے بعد وہ جو چیزوں کو مانا حق کو جان لیا تو وہ ٹو لیٹ ہے تو ویسے ہی یہاں پر حق کو اگر دیر سے جانے تو وہ ٹو لیٹ ہے اس کا کچھ فیدہ نہیں ہے یہاں پر وہ چیز منشن کی جاری ہے کہ وہ جو اب انکار کر دیئے اب جو اس کے بعد جو حسرت کرنا وہ کچھ کام آنے والا نہیں اس دنیا میں ہی ریالائز کرنا ہے ٹائم رہتے ہوئے تو اب یہاں پر بتایا جارہا ہے اور یہ سورت الحجر کیا ہے اس میں بتایا گیا یہ جز نمبر 14 میں سیکنڈ آیت سے شروع ہوتی پرسٹ آیت پریویس سورت میں پریویس جز میں ہی ہم دیکھ چکے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں ایکسپلین کروں یہ سورہ ریویل ہوا سورہ ابراہیم اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیریڈ تھا جو مکی پیریڈ ان کا اور وہاں پر تشدد بہت زیادہ آپ پہ بہت حالات مشکل کے ہو گئے تھے اور اس میں قرآن کے بارے میں آئیں گا کہ قرآن ایک کیاہ ڈیوائن بک ہے اور ڈی آب ججمنٹ کے بارے میں آئیں گا کہ جو منکر حق ہے ان لوگ کیسا آرزو کریں گے اور پھر اس میں بتایا جائیں گا کہ اللہ تعالی جو سٹوری آف آدم علیہ السلام اور پھر سورہ فاتحہ جو سات آیتیں پڑھنے والی سورہ فاتحہ کی امپورٹنس بھی بتایا جائے گے اور یہ انیدر مکی سورہ ہے اور یہ جز میں ہم سورت نحل بھی دیکھیں گے نحل مطلب جو شہد کی مکی کو کہتے ہیں وہ بھی بہت ہی بیوٹیفل سورت ہے تو اب یہاں بیفور گوئنگ فردر ہم ہمیشہ قرآن جب پارا شروع کرتے تو پہلے اپنے دلوں کا جانتے ہیں اور ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ کے لئے کر رہے ہیں تو قرآن جو پڑھنا سیکھنا سیکھانا یہ بہت زیادہ اہمیت ہے انہو لقرآنن کریم سورہ واقعہ آیت نمبر 77 اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک یہ قرآن کیا ہے کریم ہے معزز ہے عزت والی ہے لیکن اسی کے لئے یہ آپ کو کام آئیں گی جو اس دنیا میں پڑھیں گے اور سمجھیں گے اور پھر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہم کو موخے دے رہے ہیں اس دنیا میں کہ تم پڑھو اور سمجھو علیف لامرہ تلکہ آیات کتابی و قرآن مبین تو یہ کیا ہے یہ ایسے آیتیں ہیں علیف لامرہ یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور کھلے اور روشن قرآن کی تو یہ کیا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ روشن قرآن ہے رُبَمَا يَوُدُّ اللَّذِينَكَ فَرُوا لَوْقَانُوا مُسْلِمِينَ وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے تو اب وہ مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے لیکن کچھ کام آنے والا ہے آرزو یہ ٹو لیٹ ہو گیا کچھ کام آنے والا نہیں ہے ذرہم یا کلونہ آپ انہیں کھاتا نفع اٹھاتا اور جھوٹی امیدوں میں مشہول ہوتا چھوڑ دیجئے یہ خود بھی جان لیں گے تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اتنا پریشان مت ہو کیونکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوتا تھا جب لوگ ایمان نیلاتے اور ایک دین کے دائی کے اندر یہ qualities رہتے کہ اگر لوگ ایمان نیلاتے ہیں تو دکھ ہوتا انسان کو تو وہی باتیاں پر mention کی جاری کہ نہیں اتنا دکھ مت کرو کیونکہ جو ایمان نیلاتے ہیں آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا اس کے بعد بھی اگر نہیں سمجھ رہیں تو یہاں دو threads ہے ذرہوں مطلب چھوڑ دو ان کو اپنے حال پہ فصوفا یا لہمون مطلب انخریب ان کو معلوم ہو جائیں گا یہ جو بھی ہے نامالومتہ جو بھی کر رہے ہیں انخریب ان کو پتا چل دیں گا ہم حدیث میں ایک مفہوم آتا کہ اگر آدم کی اولاد کو ایک value of gold بھی دیں گے تو وہ حسرت کریں گا کہ دوسری value ہونا مطلب یہ جو اپنے معلومتہ اس دنیا کی زندگی میں مشغول ہو گئے ان کی بات ہو رہی کہ جب ان لوگ اتنا اپنی زندگی میں مشغول ہے کہ ان کو یہ نے معلوم ہو رہا کہ آخرت کیا چیز ہے آخرت کے بارے میں نہیں سنچ رہے ہیں تو وہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ ان کو آخرت کا کوئی بھی وہ نہیں معلوم ہے تو اگر مطلب انسان کی ایک فطرت بتائی جاری کہ انسان کی فطرت کس طرح ہے کہ اس کو ایک value دے دیے تو انہیں دوسری value اور ایک ایک اس کو چاہیے ایسی ہرس رہتی انسان میں اور ہم دیکھتے کہ انسان اس دنیا میں اتنا مطلب involve ہو جاتا کہ ایک چیز کے بعد دوسری تو جب وہ غلط بھی کام کر رہا تو وہ realize نہیں کرتا کہ اچھا میں اس دنیا میں ملوث ہو کے میں کوئی کام غلط کر رہا اچھا کر رہا کیونکہ اچھے برے کہ اس کے پاس پہچانی ختم ہو جاتی دیکھیں یہ اچھے برے کی پہچان کونسی چیز دیتی ہم کو یہ قرآن کا جو علم ہے جو سنت کا علم ہے یہ اچھے برے کی پہچان دیتی جب وہ علمی نے رہا تو آپ کو کیسا معلوم ہوتا کہ آپ کیا صحیح کر رہے ہیں اور کیا غلط تو وہ چیز یہاں پر ایک یہ کیا ہے ایک ہم کو اللہ تعالیٰ قرآن دیکھے ہم کو ایک سکار ہے کہ دیکھو تم صدر جاؤ میرے طرف لوٹ آؤ پھر وہاں آیت نمبر چار میں دیکھئے کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لئے مقرر ناوشتہ تھا تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہر بستی کو پہلے کیا کرے پروفیٹس کو بھیجے رسول کو بھیجے اس کے بعد ہلاک کرے مطلب ایک معنی میں کیا ہے ایک وارننگ دیئے جب وارننگ کو نہیں سنے تو جب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے کوئی گروہ کہ جب موت کا وقت آتا وہ جگہ بھی پہنچ جاتے اور نہ آگے بڑھتا نہ ٹلتا موت کا وقت نہ پیچھے ہٹتا تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہے وہاں پر پہنچ جاتے اور موت آ جاتی انہوں نے کہا کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے یقیناً تو تو کوئی دیوانہ ہے یہ ہمیشہ سے سارے پروفیٹس پر یہ الزام لگایا گیا ہے کیا کہتے ہیں دیکھئے جب دین کا کام کرتے تو اپنے آپ کا ایگو بازوک رکھ دینا ہے یہ نہ سوچنا کہ میری انا میرا یہ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگ کیا کیا ذاتی نے کیے لیکن آپ برداشت کیے کیوں ایک دین کے دائی کے لئے بہت کچھ اس کو برداشت کرنا پڑتا اگر تو سچا ہی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں تو فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا پھر بار بار کہہ رہے ہیں کہ اچھا آپ سچے ہیں نا تو پھر لے کیا ان کنتا من السعادیخین تو فرشتوں کو لے کیا ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور اس وقت وہ محلت دیے گئے نہیں ہوتے تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بل رہے ہیں ہم تو حق کے ساتھ فرشتوں کو اتاریں گے پھر اس کے بعد محلت نہیں دیں گے ہم آپ کو ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے اب آپ دیکھیں اتنے لوگوں کے دل میں قرآن ہے مطلب وہ میمرائز کر لیے اور اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 44 میں بتاتے بِمَا اِسْتَحْفِظُ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ جو یہ کتاب ہے اللہ اس کو حفاظت کرنے والا ہے اللہ کے پاس حفاظت ہے اگر سارے کتابیں اگر سمجھے کہ ختم بھی ہو جائے تو بھی لوگوں کے دلوں میں قرآن ہے اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرنے والے ہیں پریزرف کرنے والے ہیں حدیث میں آتا جو کہ ایک رات میں اگر پورے خرآن بھی اٹھا لیے گئے اگر ایک ورس بھی رہ گیا اس دنیا میں تو تمہارے لیے ہدایت کے لیے کافی ہے اور تم جو میمرائز کرے جو بچے ہیں بڑے ہیں صبح جو میمرائز کرے جو دلوں میں قرآن ہے یہ تمہارے لیے کافی ہے تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہیں اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کریں گے اور ایک آیت بھی تمہاری ہدایت کے لیے کافی ہے ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول برابر بھیجے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہم رسول بھیجے اور لیکن جو بھی رسول آتے وہ اس کا مزاق اڑاتے تو اللہ تعالیٰ کہ تم اتنا پریشان مت ہو کس کو کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ان لوگ مزاقی اڑا ہے گناہکاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح یہی رچا دیا کرتے ہیں تو اب جو لوگ گناہ کرتے نا ان کو اپنے گناہ ہی بہت اچھے دیکھتے اور وہ گناہ سے نکلنا نہیں چاہتے وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور یقینا اگلوں کا طریقہ گزرا ہوا ہے اور اگر ہم ان پر آسمان کے دروازے کھول بھی دے اور یہ وہاں چڑھنے بھی لگے تو اللہ تعالیٰ کہا ہے اگر میں آسمان کے بھی دروازے کھول دوں اگر یہ آسمان میں بھی چڑھے تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اگر میں یہ سارے میریکلز بھی کر دوں موجزے بھی دکھا دوں پھر بھی ان لوگ یقین کرنے والے نہیں ہیں ایمان لانے والے نہیں ہیں یقینا ہم نے آسمان میں برج بنائے مطلب بڑے بڑے جیسے برج رہتے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح ہم آسمان کو برج بنا دیے سٹارز ہیں پھر اتنے چمکدار سٹارز ہیں جو پھر اس کے بعد ہم کتنا بیوٹفل بنائے سکائی کو جب آپ آسمان کو دیکھو نارات میں کتنا خوبصورت ہے دن میں دیکھو کتنا خوبصورت ہے بارش کے وقت دھوپ کے وقت اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے وَحَفِظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ رَجِيم تو جو بھی شیطان ہے اسے ہم نے محفوظ رکھا ہاں مگر جو چوری چھپے سن کی کوشش کرے اس کے پیچھے دہکتا ہوا کھلا شولہ لگا دیتے ہیں تو اللہ تعالی کیا بول رہے ہیں جو شیطان ہے نا ایکچولی شیطان کیا کرتے ہیں آسمانوں میں جا کے کچھ باتیں سن لینا چاہتے ہیں جو پانورزیشن ہوتا نا انجلز کا تو وہ کیا کرتے تھے کچھ باتیں سن لے کے آکے نیچے کاہینوں کو بتاتے اور وہ کاہینیں ایک سچ میں دس جھوٹ لگا کے بتاتے ہیں اور کھلے شولے لگا دی ان کے پیچھے اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس پر اٹل پہاڑ ڈال دیے ہیں اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک مہین مقدار سے اکا دی ہے تو اب زمین میں جو بھی کراپس ہے جو بھی کھیتی ہے ایک ایک ٹائم ہے اس کا مخرر اور کیسا آنا چاہیے کب میوہ آنا یہ سارے چیزیں اللہ تعالیٰ تیہ کرنے والے ہیں دیکھیں کبھی ہم ٹری لگاتے اس کا میوہ بھی چاہتے لیکن اللہ کے ذن کے بغیر آ سکتا ہے کیا نہیں نا اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بان دی ہے اور جنہیں تم روزی دینے والے نہیں تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم روزی دینے والے نہیں ہیں میں ہوں رزاق میں رزق دینے والا ہوں اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے قزانے ہمارے پاس ہیں ہم ہر چیز کو اس کے مقرر انداز سے اتارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جیسے بارش اتارنا ہے کب کیا ہونا ہے سارے چیزیں مخرر وقت ہے اس کا اور ہم بھیجتے ہیں بھوجل ہوائیں پھر آسمان سے پانی برس کر وہ تمہیں پلاتے ہیں اور تم اس کا زخیرہ کرنے والے نہیں ہوں تو اللہ تعالیٰ بل رہے ہیں کس طرح وارٹر سائیکل ہے کس طرح پانی برستا یہ سارے چیزیں ہم سوشل سٹڈیز جیوغرافی میں سیکھے نا لیکن چودہ سو سال پہلے قرآن میں یہ سارے چیزیں منشن کرے ہوئے بہت سارے سائنٹسٹ کیا ہے جب یہ پڑھتے ہیں قرآن میں یہ چودہ سو سال پہلے ہے تو ایمان لالتے ہیں ایمان لانے کے لئے کونی اور شریع آیتیں دونوں بھی چاہئے ہم ہی جلاتے ہیں مارتے ہیں اور ہم ہی بالاخر وارث ہے تو اللہ تعالیٰ بل رہے ہیں مردہ کرتے ہیں اور اللہ ہی تو پاری سے اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کرنے والے ہیں اور تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں تو اللہ تعالیٰ بل رہے ہیں جو بھی تم کر رہے ہیں وہ چیز everything knowledge ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا یقیناً وہ بڑی حکمتوں والا بڑا علم والا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے حکمت والا ہے علم والا ہے اللہ کے علم کے آگے ہمارا علم ناقص ہے وہ اللہ کا علم کامل ہے یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھن کھناتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے وَلَقَدْ قَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ سَلْسَالِمْ مِنْ حَمِيمٍ مَسْنُونَ تب ہی آپ چکمی مٹی دیکھیں کس طرح وہ گارڈن میں جو رہتی تو بتا رہے ہیں ویسی کالی چکمی مٹی سے ہم بنائیں انسان کو اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا اور جنات کیا ہے وَلْ جَانَ قَلَقْنَا هُمْ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ سَمُومُ تو آگ سے بنائیں جن کو اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو کالی اور سڑھی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں تو اللہ سبحانہ اللہ یہ آدم اور حووہ علیہ السلام کا قصہ بہت بار مینشن کرے اور یہاں پر بھی آیا تو بتا رہے ہیں کہ جس طرح مطلب فرشتے بنائے بیسے ہی آدم اور حووہ علیہ السلام کو ایک کرییشن جو ہیومن کرییشن کی بات ہو رہی تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھوک دوں تو تم سب اس کے لئے سجدے میں گر پڑنا تو اللہ سبحانہ اللہ حکم دے رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ تم کر بھی کر سکتے نہیں جب اللہ حکم دیتے نا تو بس that's it کرنا ہی کرنا ہے جب یہ کرییشن کر رہے تھے نا تو ابلیس کیا کر رہا تھا مل میں ایک حدیث میں آتا وہ جا جا کے دیکھ رہا تھا تو سوچا کہ اچھا میں اب اس کے دھو میں غالب ہوں گا تو وہ شروع سے آدم علیہ السلام سے جلس تھا وہ چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس کے اس نے سجدہ کرنے والوں میں سے شمالیت کرنے سے صاف انکار کر دیا اب کیا ہوا ابلیس آیہ نمبر 31 میں دیکھئے اللہ ابلیس مگر ابلیس آبا آئین یکونہ کہنے لگا کہ نہیں میں سجدہ نہیں کروں گا اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تُو سجدہ کرنے والوں میں سے شامل نہیں تو اب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بلے اچھا میں تم کو ایک حکم دیا کہ تم سجدہ کرو اور کیا چیز ہے تم سجدہ نہیں کر رہے کیا ایسی بات ہے کیا چیز تم کو منا کر رہی کہ تم سجدہ نہیں کر رہے تو اب ابلیس کا یہ جو ہے نہ حماخت کہ نہیں میں سجدہ نہیں کروں گا وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تُو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے کہنے لگا کہ خالا لم اکن الا از جدو لی بشر بول رہے کہ آپ تو معاملی ایک بشر ہے یہ تو انسان ہے خلق تہو من سلسال من حمیم مسنون ایک کالی چکنی مٹی سے بنایا تو اللہ سبحانہ اللہ انگری ہو گئے اللہ بولے خالا فخرج نکل جاتو یہاں سے get out right now نکل جاؤ تو اللہ سبحانہ اللہ بولے فخرج فرمایا اب تو بحث سے نکل جا کیونکہ تو بہت برا انسان ہے بہت رجیم ہے تو اور تجھ پر میری فٹکار ہے خیامت کے دن تک تو اللہ کی فٹکار ہے لانت ہے ابلیس پہ تو اب کیا کہنے لگا کہ اے میرے رب مجھے اس دن تک دھیل دے دیجئے لوگ دوبارہ اٹھ کھڑے ہو جائے تو اب یہ لائف سپین کتنا منگ لیا ابلیس بہت بڑھ ہے ابلیس بہت اس کے پاس سے بول رہا کہ خیامت کے دن تک مجھے محلت دے دو تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرمائے فرمایا کہ اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں محلت ملی ہے تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بولے گو ہیڈ میں تم کو محلت دے رہا ہوں روز مخرر تک کے وقت کی تو اللہ مجھے گمرا کیا اب دیکھیں الزام لگا رہا اللہ سبحانہ اللہ تعقید نون تعقید کہہ رہا کہ میں کیسا بھی بہکا ہوں گا ان کو تو اللہ تعالیٰ بولے سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیا گیا ہے تو خود ہی کہہ رہا کہ اچھا اللہ عباد من ہم مخلصین کیونکہ ابلیس کو معالم ہے اس کی کیا اخط ہے تو کہنے لگا کہ اچھا جو مخلص بندے ہیں نا تمہارے ان پہ میں اوور کم نہیں کر سکتا مخلص خالص اللہ تعالیٰ کے لئے اب دیکھیں کبھی بھی ہم ہنی بھی لاتے شہد بھی لاتے کیا بھی خالص اچھا پیور ہنی لاؤ بیسی ہم مخلص بننے چاہیے ہم خالص اللہ کے لئے بننا چاہیے تو مجھ تک پہنچتا ہے کہ سیدھے راہ ہے تو بولے کہ یہی تو سیدھی راہ ہے میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں لیکن ہاں جو گمرا لوگ تیری پیروی کرے تو میرے بندوں پہ تم آور کم نہیں کر سکتے لیکن کچھ لوگ ہے جو تمہارے باتوں میں آ سکتے یقینا ان سب کا وعدے کی جگہ جہنم ہے اگر اس کے باتوں میں آگے تو کیا رہیں گا جس کے سات دروازے ہے کس کے ہے سات دروازے سیون دورز کس کے ہے جہنم کے آگے دیکھیں دروازے کے لیے ان کے ایک حصہ بتا ہوا ہے تو کیا بل رہی سب سب اتو ابواب ہے اور اس کے حصے بٹے ہوئے ہیں پریزگار جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے پریزگار لوگ آیت نمبر فورٹی سکھ سے دیکھئے ان سے کہا جائے گا سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ ادخلوہ بسلام آمین تو ہم اس دنیا میں بھی سلامتی سے امن سے رہنا چاہتے اور دنیا میں بھی سلام کو آم کر ہائے ہیلو نہیں جتنے بار سلام کرے اتنا بہتر سلام دعا بھی ہے اور ایک سلام کیا ہے ایک دوسرے کو ملتے تو سلام کر نا ہے ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش کا کینا تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ہے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے اب کیا ہے جنت میں نہ کوئی بھی رنجش نہیں رہیں گے اب ہو سکتا دنیا میں نہ سگے بھائی بھین میں بھی رنجش ہو سکتی لیکن اس جگہ جو جنت ہے وہاں پر پہلے رنجش نکال کے جنت میں بھیج جو بھی غیل رہیں گا جو دلوں میں زنگ رہیں گا اللہ تعالیٰ صاف کر جنت میں بھیج تو بتا رہیں کہ جو جنت میں جائیں گے وہاں پر کوئی بھی غیل نہیں رہیں گا کوئی بھی زنگ نہیں رہیں گا جنت میں جب بھیجے جائیں تو کیا ہے اور ایک ایندر بریج ہے اس کے بعد جنت آتی تو ایک اس کا نام کیا ہے خنترہ تو اب خنترہ میں کیا ہے ایک ریٹالیشن رہیں گا اور پیپل آف جنہ تو اس سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ ہرٹ کرے کسی کے ساتھ بتتمیز کرے ان کے ساتھ دل دکھا ہے تو خصاص دینا پڑی گا جسٹس اسٹیبلش ہوں گا اور وہاں پر دلوں کو ساف کیا جائیں گا اور دلوں کو پیوری فائی کیا جائیں گا تو یہ چیزوں سے اشتناب کریے اس دنیا میں ہی چیزوں کو ساف سترا کر لی جائیں کیونکہ پھر وہ صفائی کیسی ہوں گی وہاں پر آپ کو اپنے good deeds دینا پڑی گا اور آپ کو مافی چاہنا پڑی گا تو اس دنیا میں ہی اگر ہم مافی چاہ لیے تو وہ دہتر ہے ہمارے لئے نہ تو انہیں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے اور نہ وہاں سے کبھی نکل جائیں دنیا میں کتنے بھی اچھے پارٹی میں جاؤ شادی میں جاؤ اگر کوئی ایک بھی ایسی کڑوی کسیلی بات کرتے یا ایک ایسا لک بھی دیتے آپ کو بہت تکلیف ہوتی وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوں گا جنت میں تو کبھی بھی نہ دنیا میں اگر کوئی ہرٹ کر رہے ہیں کیا بتتمیزی کر رہے ہیں کچھ بھی نہ تو ایک چیز اپنے آپ کو ریمائن کر یہ دنیا ہے اور دنیا بہت خقیر ہے آخرت جنت ہی کامیابی کی جگہ ہے اور جنت ہی ہے آرام کرنے کے میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بکشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں اور ساتھ ہی میرے عذاب بھی نہایت دردناک ہے تو اللہ کیا ہے نہایت مہربان بھی ہے لیکن دردناک عذاب بھی ہے آیت نمبر 50 میں تو ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں اس میں حدیث میں آتا کہ کچھ کمپینینز آئے اور وہ ہس رہے تھے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میری جان جس کے ہاتھ میں ہے اگر میں تم بتاؤ ایک بات جس میں تم ہسیں گے کم اور روئیں گے زیادہ تو پھر فرمایا کہ یہ جو میسیج ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بندہ کبھی بھی مایوس نے ہو اور اپنے جو گود نیوز ہے وہ اس کو پروپرلی سنسیاریٹی سے سیکھنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوزق سے تم ڈرو اور جنت کی امید رکھو لیکن اتنا ہسنا یہاں پر خوش ہونا خوشی اصل کیا ہے آخرت کی کامیابی ہے جو ہمیشہ کی ہے جب ہم جنت جائیں گے تو بولے کہ کم ہسو زیادہ رو رو کس چیز پہ اپنے آمال پہ اپنے غلط باتوں پہ پشے مان ہو توبہ کرو اور اللہ سے دعا کرو ایک مومن کیا بولے رسول اللہ سلام سیر اور ہوپ میں رہتا مطلب اس کو ڈر رہتا دو زکتا اور امید ہوپ کیا رہتی امید کیا رہتی جنت کی تو یہ دو چیز ہم انجل آگیا جب بھی یہ امید رہیں گی تو ہی ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں بھی جانے والا انہوں نے ابراہیم کے مہمانوں کا بھی حال سنا دو اب اب ابراہیم کے مہمان یہ بھی انسیڈنٹ کئی بار منشن کیا گیا ہے قرآن میں کہ جب انہوں نے ان کے پاس آ کر سلام کہا تو انہوں نے کہا ہم کو تو تم سے ڈر لگتا ہے تو ابراہیم کے پاس کیا ہوا کہ فرشتے آگئے تھے اور وہ داخل ہو گئے تھے اچانک تو ابراہیم دیکھیں یہ تو اچانک داخل ہوئے جس کو جانتے بھی نہیں تو بھی سلام کرے تو ہمارا بھی کام کیا ہے کسی کو جانو یا نہ جانو اسلام علیکم اور پھر اس کے بعد کیا کرے کہنے لگے کہ مجھے ڈر لگ رہا آپ سے انہوں نے کہا ڈر و نہیں ہم تجھے ایک صاحب علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں تو بولے کہ تم درنے کی ضرورت نہیں ہم یہاں پر اس لیے آئے کہ تمہ کو ایک بشارت دینے کے لیے ایک خوش خبری دینے کے لیے تمہاری اولاد کے بارے میں اس سے پہلے ہم پریویس دیکھ لیے کہ ابراہیم اللہ بھونے بچڑا لائے یہ نے پوچھے کہ اچھا آپ کو کھانے میں کیا چاہیے پینے میں فورا سے ایک بھونے بچڑا لائے پیش کرے لیکن ان لوگ کھارے نہیں تھے تو اس لیے ڈر گئے کیونکہ ایراب کلچر میں اگر کوئی آپ کے پاس مہمان آئے نہیں کھائے تو در ہوتا کہ 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 اس بڑھابے کے آجانے کے بعد تم مجھے خوش خبری دیتے ہو یہ خوش خبری تم کیسے دے رہے ہو تو اب میں بڑھا ہو گیا میری وائی بھی بڑھی ہو گئی اب کیسا خوش خبری he was like shocked بھی تھے happy بھی تھے like 30 years گزر گئے تھے یا اس سے بھی زیادہ یعنی حاجر سے تو بیٹا تھا ان کا اسمائل لیکن ہونا بول رہے ہیں کہ ہاں ہم یہ جو good news دے رہیں یہ سچی بات ہے اور تم مایوس نہیں ہونا تو جس کی بھی اولاد نہیں ہے کوشش کرنا اللہ سے گرگڑانا مانگنا اور یہ وقت تو کیسے بھی گزرنے والا ہے یہ وقت کی پوچھ ہونے والی ہے کیونکہ جس کے پاس اولاد ہیں ان کے پاس تو اولادوں کے طرف ان کا وقت پڑ جا رہا جس کے پاس اولاد نہیں ہے یہ سوال ہوں گا کہ جوانی جوانی جو سہت ہے تو ہم کو جواب دے ہے تو اللہ ایک بہترین کام لینا چاہتا جس کی اولاد نہیں ہیں تو اس دنیا میں انہوں بہترین دین کا کام کرنا چاہیے لوگوں کے لیے سہولتیں پہنچانا چاہیے چاہے اپنے بھائی بہن اپنے خاندان والے اپنے پیرنٹس اپنے سسرال والے سب کے لیے ایک شجر خبیصہ نے بننا ہے اور اس زندگی کو اپنا ایک مقصد بنا لینا کہ مجھے خیر کا باعث بننا ہے کیونکہ آپ کے پاس اللہ اولاد دینے والا ہے اور قرآن میں آتا کسی کو بیٹے دوں گا کسی کو بیٹیا دوں گا اور کسی کو کچھ بھی نہیں دوں گا یہ اللہ کی مرضی ہے اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جان ہاں آپ کو دکھ ہوں گا آپ رو سکتے پریشان ہوتے اللہ کے سام میں گڑگڑا یہ اللہ سے مانگ یہ اللہ دینے والا ہے اور کوشش بھی کرئے کہاں اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے ناؤمید تو صرف گمرا اور بہکے ہوئے لوگ ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام بول رہے نہیں میں تو ویق میں کبھی بھی ناؤمید نہیں ہوں اللہ تعالیٰ سے بھی رحمت رب جو گمرا لوگ ہیں وہ لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے تو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے دیکھیں لوگ بولتے کہ اچھا اتنی عمر ہوگئے اتنی عمر ہوگئے ختیجہ رضی عنہ کے اولادیں کب ہوئے محمد صلی اللہ علیہ 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 جب پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں سے تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے اب پوچھ رہے ہیں اب مجھے تو یہ گوڈ نیوز مل گئے اب اور کیا بات ہے انہوں نے جواب دیا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تو اب یہ لوت علیہ علیہ بہت concern بلکے پوچھتے جا رہے ہیں مگر خاندان لوت کے ہم نے ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے تو اللہ سبحانہ اللہ بل رہے ہیں کہ لوت علیہ اسلام کو اور ان کی فیملی کو بچائیں گے لیکن ان کی وائف کو نہیں بچائیں گے سوائے اس لوت کے بیوی کے ہم نے اسے رکھنے اور لوت کے پاس آ پہنچے اب لوت علیہ اسلام کی خوم نہ گندی چیزوں میں تھی ہومو سیکشل جو بلتے آدمی آدمی مل کے برا کام وہ بھی روڈوں پہ سب کے سامنے بغر کپڑوں کے ایسے برے کام کرتے تھے تو انہوں نے لوت علیہ اسلام نے کہا تم لوگوں تو کچھ انجام سے معلوم ہو رہے ہو انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک شباہ کر رہے تھے ہم تو تیرے پاس سریح حق لیائے ہیں بھی بلکل صحیح اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی حصے میں چل دے اور آپ ان کے پیچھے رہنا اور خبردار تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھ اور جہاں کا تمہیں حکم دیا گیا ہے وہاں پر چلے جائیں تو لوت علیہ السلام کو certain instructions دیے کہ جب آپ جائیں گے اندھیری رات میں نکل کے جانا ہے اور پیچھے مڑ کے دیکھنا اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑے کار دی جائیں مطلب اللہ سبحان اللہ بل رہے ہیں پورا ان کو ختم کر دیں تباہ تاراج کر دیں گے اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے لوت علیہ السلام نے کہا اے لوگوں میرے مہمان ہیں تم مجھے رسوہ نہ کرنا اب کیا خوشی خوشی لوت علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں آدمیاں آ کے کچھ بات کر رہے تھے تو ان کو معلوم تھا کہ ان لوگ بدکاری کرنا چاہ رہے ہیں آدمیوں کے ساتھ مطلب فرشتوں کے ساتھ تو لوت علیہ السلام بولے کہ مجھے نہ رسوہ مت کرنا میرے مہمانوں کے سامنے کون ہے مہمان فرشتے اللہ تعالی سے ڈرو اور مجھے رسوہ نہ کرو تو وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا بھر کی ٹھیکہ داری سے منع نہیں کر رکھا لوت علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں کرنا ہی ہیں تو یہ میرے بچیاں موجود ہیں کہنے لگے کہ میرے بیٹیاں ہیں شادی تو اپوزٹ سیکس میں ہوتی آدمی اور عورت کی شادی ہوتی تم میرے بیٹیوں سے شادی کرو یہ کیوں کر رہے غلط کام کیوں کرنا چاہ رہے کیونکہ آدمی آدمی کا تعلق ہوں گا تو بیالجکل بچے نہیں ہوں گے بیمار یہاں پھیلیں گے تیری عمر کی خسم وہ تو اپنے بد مستی میں سرگردہ تھے پس سورج نکلتے نکلتے انہیں کے بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا اب بہت زور کی آواز دیکھئے ایک آواز بھی نہ ایک حد تک ہم برداشت کر سکتے اس کے بعد نہیں زور کی آواز آئی اور ان لوگ مر گئے بل آخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسا ہے تو کیا کرے ماغڈ تھے پتھر جیسا صورت الفیل میں ہم پڑھتے کس طرح کنکر ماغ تھے اور ان لوگ ہاتھی والوں کو پورے تباہ تاراج بیسے ہی لوت کی خوم کو چھوٹے کنکریوں سے مار مار کے اور پوری بستی اپسائیڈ ڈاؤن ہوگی اور رات تو رات عذاب آگیا بائی دا ماننگ کمپلیٹ تباہ تاراج ہوگئے لیکن جو خالص مخلص بندوں کو اللہ پہلے ہی وہاں سے ہٹا دیا بلاخر ہم نے اس شہر کو اوپر ٹل کر دیا ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے بلا شبہ بصیرت والوں کے لئے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں تو جو گلت کام میں ملوث رہتے تھے جن سے آخر ہم نے انتخام لیا یہ دونوں شہر کھولے عام راستے پر ہے مطلب یہ اوپن ایریا پر شہر کا جو تھانا وہاں پر اور ہجر والوں نے بھی رسول وں اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائی لیکن تاہب وہ ان سے رو گردان ہی کرتے رہے یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے بے خوف ہو کر تو یہ جو پہاڑوں کو تراش کے گھر بنانا یہ بہت بڑی بات ہے یہ جو ایک بڑا سکل سٹ ان کے اندر یہ تھا آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہوتے چنگار نے آد بوچا پس ان کی کسی تدبیر و عمل نے انہیں کوئی فیدہ نہ دیا آیت نمبر 84 میں بول رہے ہیں کوئی بھی پلاننگ پلوٹنگ کچھ بھی کامی آئے ان کو ہم نے آسمانوں اور زمین تو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو حق کے ساتھ ہی پیدا فرمایا ہیں اور خیامت ضرور ضرور آنے والی ہے پس تو خسن و خوبی اور اچھائی سے درگزر کر لے اب ان لوگ ہرٹ کر رہے ہیں یہ سارے خصے وہی کے ذریعے پروفیت کو بتائے جارہے اور یہ دیکھئے مکی صورت ہے یقینا تیرا پروردگار ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے یقینا ہم نے آپ کو سات آیتیں دے رکھی ہے کہ دورائی جاتی ہیں اور عظیم قرآن بھی دے رکھی ہے اب جو میں بتائی تھی سات آیتیں یہی ہے سورة الفاتحہ پڑھنا ہمارے لئے شفا ہے سات آیتیں جو دورانے والی وہ سورة الفاتحہ ہے اور وہ قرآن عظیم قرآن کیا ہے عظیم ہے تو سارا قرآن عظیم ہے لیکن سیون آیتیں کیا ہے سورة الفاتحہ تو سورة الفاتحہ آپ پڑھ کے دم کر سکتے سات بار پڑھ کے اور اس سے آپ کو فیدہ ہوں گا اور یہ ایسے آیتیں ہیں اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی سورة الفاتحہ کا نام رخیہ بھی ہے سبا المسانی ہیں اور بھی دوسرے نام ہے اور اللہ سبحان اللہ پر فرماتے خورآن کے بارے میں سورة یونس آیت نمبر 58 میں جو تم جمع کر رہے اس میں سب سے بہترین چیز کیا عمل میں خورآن تو ہم یہ جو روز خورآن پڑھتے اس کو معمولی مت جانیے یہی چیز آخرت میں لکھی جانی والی ہے یہ کام آنے والا ہے جیسا ہم کیا کرتے بینک میں پیسے جمع کرتے یہ جمع ہو رہے ہیں آخرت بینک میں جتنا خورآن پڑھیں گے اتنا فیدہ جتنا خورآن سمجھیں گے اتنا فیدہ جتنا عمل کریں گے اتنا فیدہ آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دوڑائیے جس سے ہم نے ان میں سے کئی خسم کے لوگوں کو بہرے مند کر رکھا ہے نہ ان پر آپ افسوس کریں اور مومنوں کے لئے اپنے بازو چھکائے رہیں تو بول رہے ہیں کہ اتنا feel bad مت کرو اتنا پریشان مت ہو بلکہ آپ بار بار محمد صلی اللہ علیہ 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 رسول اللہ علیہ 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 عجب ہے مومن کا معاملہ جو کمپینین پوچھتے کہ کیا بات ہے اس میں تو بتاتے کہ جو ابن معاز جو بتاتے کہ جنت بہترین جگہ ہے ایون چھوٹی سی جگہ کے لیے بھی معاز بتاتے کہ اگر تم اس کے لیے بھی کوئی کوشش کرو چھوٹی سی جگہ کے لیے بھی تو آپ کو اس دنیا میں بہت کچھ کرنا پڑتا ایک چھوٹا سمجھو کے چھوٹے ہینڈ کرچیف کے اتنا تو اس کے لیے بھی آپ اس دنیا میں بہت جدو جہد اور کوشش کرنا پڑتا تو اور جب کوشش کر کے وہاں پر جاتے اور ایسا دیکھتا کہ یہاں کا کوئی بھی ایش جنت میں ہے جنت ایسی جگہ ہے کہ یہاں کے چیزیں ایک چھوٹی سی چیز رکھنے کی جگہ کہ اتنی بھی جگہ جنت میں ملے تو وہ بہترین جگہ ہے اور ابو حریرہ سے روایت ہے تو بتاتے کہ میں ایسے ہی کچھ پلانٹس لگا رہا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ فرماتے میں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لئے بینیفیشل ہو تو بتاتے کہ کیا ہے بلتے کہ سبحان اللہ کہو اس سے کیا ہوتا جنت میں آپ کے لئے پلانٹس اکتے ہم دنیا میں تو بہت زیادہ پلانٹس پسند کرتے جھار اگاتے چھوٹے چھوٹے پودے لگاتے تو اس کے لئے ہم جنت کے لئے بھی کیا کرنا ہے ہم کوشش کرنا ہے کہ ہمیشہ اپنی زبان تر رکھنا ہے ذکر سے اور وقت جنہ کا للمومنین اپنے کا کیا ہے جیسا پرندے اپنے کاندھوں کو کیسا مطلب ان کے ونگز کیسے لوور کرتے وہ بات یہاں پر کی جاری ہے لیکن آؤٹ آف ریسپیکٹ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پیر پڑھنا ہے یہ کرنا ہے نہیں ایسا نہیں کرنا ہے اور پروفیٹ صلی اللہ اللہ بہت مرسی کرنا چاہیے ہماری پرسنالیٹی کیسی ہے ایک مومن ایسا نہیں ہے کہ وہ جھک چلنا ویسی بات یہاں پر نہیں کی جاری ہے لیکن کہا جارہا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے ہم سمجھ نا چاہیے اور اس کا ریسپیکٹ دینا چاہیے تو ہمارے اندر ریسپیکٹ ہونا چاہیے بڑوں کے لیے بھی ریسپیکٹ ہونا چاہیے کیونکہ یہی ہمارا دین سکھاتا کسی کی بھی ہم بیزت ہی نہیں کرنا چاہیے اور کہہ دیجئے کہ میں تو کھلا کھلا درانے والا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسرے پروفٹ بھی ہے درانے کے لیے جیسے کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر اتارا ہے جنہوں نے اس کتاب الہی کے تکڑے تکڑے کر دی کچھ لوگ کیا ہے اس کو نہیں مانتے قسم ہے تیرے پالنے والے کی ہم ان سب سے ضرور باس پورس کریں گے ہر اس چیز کی جو وہ کرتے تھے پس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے اور مشرکوں سے مو پھیر لیجئے مشرک کیا کر رہے تھے بہت ہارٹ ٹائم دے رہے تھے تو کہہ رہے کہ نہیں ان سے مو پھیر لو آپ سے جو لوگ مسخرہ بن کرتے ہیں ان کی سزا کے لئے ہم کافی ہے تو اللہ اللہ بول جو شرک کر رہے تو شرک کی تردید کی جاری بول رہے کہ ان قریب ان کو معلوم ہو جائیں گا ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کی دل تنگ ہوتا ہے تو ان لوگ جو اس طرح حرکتیں کر رہے تھے تو دائیخ سے دل آپ کا تنگ ہو جاتا تبیہ آپ دیکھیں کسی کے باتوں سے آپ بہت دل میں تکلیف ہوتی تو وہ ہی بول رہے بِمَا یَقُولُون ہم جانتے کہ آپ کے دل میں کتنی تنگی ہو رہی آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور ہم پیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں سے شامل ہو جائے دیکھیں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلام کا دل تنگ ہو رہا تو اس کا سلیوشن کیا بتائے مطلب تسبیح کرو اور بولے نماز پڑھنے والے سجدہ کرنا مطلب کیا ہے آٹومیٹیکل نماز کی بات ہو رہی تو جب بھی ہمارا دل تنگ ہو نا لوگوں کے وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے اپنی اولاد بھی ہو سکتی اطراف والے ہو سکتے کچھ بھی اٹھا کے بول دیتے آپ کا دل تنگ ہوتا سبحان اللہ 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 اکبر اللہ اللہ ربی اللہ شریک بھی شیعہ جب محمد صلی اللہ علیہ علیہ پریشان ہوتے تو یہ کلمہ ہی تذبی پڑھنا ہے اللہ کی حمد و سنا کرنا ہے دوسرا نماز کیا ہوتا آپ جب نماز پڑھتے جیسے ہی آپ وضو کرتے آپ کی کیفیت ہی بدل جاتی کبھی بھی آپ غور کر کر کتنے بھی آپ پریشان ہو ایک ریفرشنگ رہتا وضو کرنا تو تذبی میں ہم دیکھتے سکون آتا تو ہم بھی چاہتے نا کہ اللہ کے ذکر سے سکون آئے کوئی بھی چیز سے سکون نہیں آتا کچھ لوگ کیا کرتے مال میں سکون کے لئے کچھ ٹیبلیٹ کھا لیتا یا کچھ وہ کچھ بھی فیدہ ہونے والا نہیں یا کسی کو ہم بات بتاتے up to لیکن جو سکون آنے والا ہے اس وقت خران نہیں سن سکتے خران پڑھ سکتے تو سن لو یا تو ذکر کرتے رو ذکر تو کتنا آسان ہے سبحان اللہ ہی و بھی حمدی اور بول رہے ہیں کہ سجدہ کرنے والے دو رکعت نفیل پڑھلو کوئی نماز کا ٹائم نہیں ہے کوئی بھی بات نہیں ہے انزائیٹی سٹریس ٹینشن سارا دور ہو جاتا اور وہ وقت ایسا رہتا کہ مو سے ایسا کلیمہ نے نکالنا جو اللہ ناراض کسی کو بدوہ کسی کو بدکمیزی کے باتیں بدوہ تو ہرگز نے نکالنا ہے کیونکہ جیسے بدوہ دیتے وہ فرشتے نکلے تھے اور سورہ اسرام میں آتا کہ تم اپنے خلاف ہی اپنی بات کرتے باز اخت کیا کرتا انسان بولتا کہ اچھا مجھے فلاں بیماری آجاؤ میں کچھ ہٹکارہ ملیں گا یا فلاں میرا بیٹا ایسا کر رہا اس کو اللہ کر یہ ہو جاؤ مطلب اللہ اللہ کیا توفیق دے اللہ ہدایت دے اللہ نیک توفیق دے اللہ مجھے سبر جمیل اب ہم جب سورہ یوسف دیکھے تو یا کو کتہ سٹریس ہوا تو انہوں کیا بولے سبر جمیل دو بار دو بچے لوسٹ ہو گئے تو بھی کیا بولے نہیں مجھے سبر جمیل اور اللہ جانتا تم جو بھی کر رہے اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کو موت آجائے تو کب تک عبادت کرتے روح بول رہے ہیں جب تک کہ تمہاری موت نہ آجائے ہم سب کی موت آنی ہے نا وہ تو کنفرم ہے تو ہم عبادت کرتے رہنا ہے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سورت النمل سورت النمل اس پہ 128 آیتے ہیں یہ بھی مکھی سورت ہے سورت النحل it's not نمل it's نحل نحل مطلب شہد کی مکھی شہد کی مکھی کا اس میں آئیں گا کس طرح اللہ سبحان اللہ وحی کرے اس کو کیسا سمجھائے اور شہد کی مکھی بہترین رہتی best شہد ڈھونکے لاتی کڑوے پھولوں پہ نئی بٹی وہ اور توحید کے بارے میں آئیں گا ماؤنٹین کے بارے میں آئیں گا اللہ تعالیٰ کیسا رنگ بی رنگ چیزیں بنائیں انسانوں کے بارے میں قرآن کے بارے میں آئیں گا اور کس طرح حلال اور طیب چیزوں کے کے شکر گزاری آنا چاہیے چاہے وہ شہد کی مکھی کیوں نہ اور شہد کی مکھی اتنے ایفورٹس لگاتی مالوم جو ایک ہم چمچے میں شہد رہتا ایک سپون میں اتنا شہد بناتی انہیں پوری زندگی میں تو کبھی بھی ایسی سنکھ میں مت ڈال دیجے شہد اس کو پورا چاٹنا چاہیے اس کو اچھے سے کھانا چاہیے شہد کیا ہے ہمارے لئے ایک شفا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن سبحان و تعالی ام ی شرکون اللہ تعالی کا حکم آ پہنچا ہے اب اس کی جلدی نہ مچاؤ تمام باقی اس کے لئے وہ برطر ہے ان سب سے جنہیں یہ اللہ کے نزدیک شرک بتلاتے ہیں اب یہاں پر شرکی تردید ہو رہی اللہ تعالی بل رہے میں بیزار ہوں ان لوگ جو شرک کر رہے وہ ہی فرشتے فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنی حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا دوسروں کو مت ہو کر اگر اللہ کے علاوہ دوسرے اور بھی گوڈز رہتے تو کیا ہو جاتا ایک تربلنس آ جاتا دیکھیں گھر میں بھی ایک نظام رہتا یہ کیا ہے آپ کے فیملی میں کوئی ایک لیڈر ہے اور حاکم کون رہتا چاہے وہ بیٹا ہو یا شوہر ہو ایک میل پرسن کو حاکم بنا دے اللہ سبحان اللہ کیا بولے خوام کون ہے جو میل ہے جو ہیڈ آف دا فیملی باز اگر ماں ہیں ہیڈ آف دا فیملی ڈیڈ نہیں ہے تو کیا ہوں گا ان کا بیٹا حاکم رہنگا جو اس میں بڑا ہے تو لیڈر ہے نا ویسی اللہ سبحان اللہ کریئیٹر ہے ہم سب کریئیشن ہیں تو وہ رب العالمین ہے وہ خالق ہے مالک ہے متبر ہے تو دوسرے گوڈ کوئی ہی نہیں کہ سب غلط بات کر رہے ہیں اسی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا وہ اس سے باری ہے جو مشرک کر رہے ہیں تو اللہ تعالی بول رہے ہیں کہ تعالی امم یشرکون اللہ تعالی کہ خلق السماوات والارد بالحق آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کرے تعالی امم یشرکون اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ سری جھگڑالو بن پیٹھا تو نطفہ جو ہے آدمی کا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بغیر اولاد کی تقلید نہیں ہو سکتی تو خلق الانسان من نطفت فعیزہ ہوا خسیم مبین تو اللہ تعالی تم ایک حقیر پانی سے بنے وے ہے اور اس کے بعد تم سخت جھگڑالو بن گئے اسی نے چاوپائے پیدا کیے مطلب یہ جو مویشی جانور ہے نا تو اس کے بارے میں انام جو بولتے بیدا کیے جس میں تمہارے لئے گرمی کے لباس ہے آپ دیکھیں جو چوپائے ہے ان کا جو فر نکال کے کیا ہے ہمارے لئے اچھے موٹے موٹے کوٹس بنتے اور پھر بہت سے نفع ہے باس تمہارے کھانے کے کام پہنتے گرم چیزیں بلانکٹس بناتے اور تم اس کے کھاتے بھی ہے کتنا فیدہ اٹھاتے پھر اللہ سبحانہ اللہ فرماتے اور ان میں تمہاری رونخ بھی ہے جب چارا کر لاؤ تب ہی بھی اور جب چرانے سے لے جاؤ تب ہی بھی جب چرانے لے کے جاتے آپ منظر دیکھئے اکثر آپ دیکھے ہوں کہ کالنڈر پہ اترے ہوا رہی تا پورا ایک چروہ بکھریوں کو لے کے جارہ اور واپس آ رہا تو سنرائز کے جب جاتا سنسیٹ کے جب واپس آ تو اللہ اللہ بل رہے ہے کتنا خوبصورت منظر ہے وہ اور وہ تمہارا بوج شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں کون لے کے جاتے اب تو بڑے بڑے کار سا گئے اس سے پہلے کون اٹھاتے آج کل بھی بہت سارے سبب ہیں جو اٹھا کے لے جاتے مطلب چاہے ڈونکی ہو یا ہورس ہو یہ یہ کیا کرتے بوج اٹھاتے وہ تمہارا بوج ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر آدھی جانے کی پہنچ نہیں سکتے بول رہے نہ تمہارے پاس گاڑی ہے نہ تمہارے پاس کوئی اور means ہے تم animal پہ ہی بیٹھ کے تو جاتے اونٹ پہ اب آپ دیکھئے ایرب ایریا میں کبھی جائیے تو کیا ہے اونٹ پہ جب بیٹھ کے جاتے تو imagine کرو میں سوچتا ہی پروفیٹ اونٹ کی سواری کرتے تھے اور کیا ان کو بھی تو پین ہوتا تھا کبھی آپ اونٹ کی سواری کرے بھا سے دیکھو کہ کیسا ہوتا لیکن کتنے بہدر تھے ایک شجا تھے بہت ہی ایک اچھے وارئر تھے اور بہت سٹرونگ بھی تھے آج کل لوگ بولتے نا ہاں باڈی بیلڈ کرنا ہے تو آپ محمد بھی بہت سٹرونگ تھے تو یہاں پر بتا جارہا کہ ہم بیٹھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ کس طرح جاتے جیسا آپ دیکھیں نا گاڑی وہ جو ٹھیلا بھی رہتا اور ابھی بھی گائیوں کے پیچھے جو ایک رہتا وہ بھی یقینا تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور نہایت مہربان ہے گھوڑوں کو کچروں کو گدھوں کو اس نے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالی اب انگینت چیزیں بتا رہے ہیں خیل ہے میغال ہے حمیر ہے تو بتا رہیں کہ گھوڑے ہے کچر ہے اور گدھے ہے اب تم کیا کرتے اس پہ سواری کرتے اور وہ بائے سے زینت بھی ہے اب آپ گھوڑے کبھی دیکھیں کتنے خوبصورت رہتے الگ الگ کلر میں اور جب اگ دم سنلائٹ ان کے پر پڑھتے اتنا شائن ہوتا ان کا سکن تو بولویں بھی چیزیں ہیں جس کا تمہارا علم نہیں کبھی آپ جیوگریفکل چینل دیکھیں جس میں ایسے ایسے چیزیں بتاتا ایسے ایسے برڈ جو ہم کبھی نہیں دیکھے ایسے بھی ہے جس کو تم کبھی دیکھے بھی نہیں ایک حدیث آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ فرماتے جب تم اینیمل پہ رائیڈ کرتے تو وہ اینیمل ہیلڈی رہنا وہ بیمار نہیں رہنا بیمار اینیمل پہ رائیڈ مت کرو اور بولتے کہ اینیمل کو کرسی بنا کے مت بیٹھو اس کو بھی تکلیف ہوتی تو اینیمل کو ہم ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اچھا اینیمل لا رہی اور کھانا نہیں دے رہے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے اور تو یہ سارے باتوں کا ہم خیال رکھنا چاہیے اب ایکسٹرین بھی نہیں کرنا کہ اینیمل کو لا کے اپنے گود میں رکھ لے رہے اینیمل ہے وہ ہم انسان ہیں ہمارا اور ان کا کوئی میل نہیں ہے انسانوں کی جگہ الگ ہے اینیمل کی الگ ہے اب آپ سوچ آپ جا کے شیئر یا کوئی ایسے اینیمل کو کتنا بھی ٹیم کرو کتنا بھی اس کو وہ کرو سکھاؤ انہیں سیکھتا ایک دن آپ کو کھائی لنگ آنا تو ویسے ہی اینیمل کو آپ پیٹ کر رہے آپ سمجھ رہے نیکی کا کام لیکن آپ کیا کر رہے ان کی ازواجی زندگی ہے ان کے بال بچے ہیں ان کو گھمنا پھرنا پسند ہے ان کو ٹراش پہ پھرنا پسند ہے ان کو ٹراش میں سکھانا پسند ہے آپ اس کو لا کے ایک بچہ بنا کے رکھ لے رہے رہے اور میرا بی بچہ تہی بار تو لوگوں اچھا یہ ان کا پیٹ ہے تو ایسا مت کر یہ انسانوں کی پہلی اہمیت ہے اور اس کے بعد جانور کی اور اتنا بھی ایک سٹریم مت کرو کہ ان کے اوپر بیٹھی جا رہی اور اس کو بے ہیسی سے استعمال کریں موڈریشن ہے اسلام میں اور اللہ پر سیدھی راہ کا بتا دینا لائف اینڈ ہو جاتی اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور ہر قسم کا پھل اگاتا ہے دیکھئے جب یہ جو پھل قرآن میں مینشن ہے نا وہ پھل کھانے کی کوشش کریے کیونکہ اس میں فیدہ ہے زیتون اتنا دیلیشیز اور اتنا فیدہ بھی زیتون اور زیتون کا تیل بھی لگائی آپ کا سکن بھی شائن ہوتا آپ کو جو بھی باڈی پین سے وہ چلے جاتے کیونکہ زیتون شجر اچھا ہے وہ بہت بہترین شجر ہے اور اس میں فیدے ہی فیدے ہے اور خجور خجور کی ہر چیز فیدے مند ہے خجور کے اور انگور دیکھنے میں خوبصورت اور خسم خسم کے انگور مجھے تو بہت اچھے لگتے دیکھنے میں بھی اور کھاؤ بھی تو بھی کتنے اچھے رہتے خسم خسم کے انگور ہاں لیکن میک شور کہ اچھے سے واش کرنا چاہیے اور ہر خسم کے پھل اگاتا ہے بے شک ان لوگوں کے لئے تو اس میں بڑی نشانی ہیں جو غور وہ فکر کرتے ہیں اس کے لئے تفکر کرو سمجھو اس میں حالی پڑھ لیے ہو گیا نہیں اسی نے رات دن اور سورج چاند کو تمہارے لئے تابع کر دیا اور ستارے بھی اسی کے حکم کے مات تحت یقینا اس میں اقل مند لوگوں کے لئے کئی ایک نشانیا موجود ہے اگین اللہ سبحان اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ سورج چاند گیلکسی کے بارے میں بتا رہے ہیں سب ایک شدہ ٹائم ہے اسی کے اراؤنڈ چل رہا اور کیا تم پھر بھی اقل نہیں رکھتے اور بھی بہت سی چیزیں ترہ ترہ کے رنگ کے لئے اس میں بڑی بھاری نشانی ہیں کیا ہے لآیات لکومی تذکرون تو نشانی تو اللہ تعالیٰ بار بار کیوں بول رہے ہیں کہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو کیونکہ ہمار کو اللہ تعالیٰ ایک دماغ دیئے نصیحت حاصل کرنے کے لئے اور دریابی ہے اسی نے تمہارے بس میں کر دیا ہے کہ تم اس میں سے نکلے ہوئے تازہ گوش کھاؤ اور اس میں سے اپنے پہننے کے لئے زیور نکال سکو کتنا بیوٹیفل ہے دیکھئے کہ خوشکی کے جانور بھی کھا رہے ہیں اب جب سمندر کے جانور ہے اور کتنا اندہ قسم کا گوش رہتا جیسا یہاں پر منشن کیا گیا ہے تازہ گوش کھاؤ اور امدہ ہے اگدم ہی نرم رہتا جب فش کھاتے یا شریمز کھاتے کتنا اچھا گوش ہے تو وہ ہی بول رہے ہے اور اس میں پہننے کے زیورات یہ جو موٹی یہ وہ نکلتے نا پول جس بہت زیادہ سٹون سپننے کی عادت ہے تو وہ اللہ ہوا اللہ کے ازن سے ہم کشتی چلا سکرے اس کا فضل تلاش کرو اور ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزاری بھی کرو تو اللہ تلہ برہ رہے ہیں کیوں شکر گزارنے ہوتے اب سمجھئے کہ بوٹ یا شپ کا سفر کر رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں تو اس کے بعد کیا ہونا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس نے زمین میں پہاڑ گار دیئے ہیں تاکہ تمہیں لے کر حالے نہ اور نہرے اور راہے بنا دیئے تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو اب یہاں جو پہاڑ بنائے بول رہے آپ دیکھو پہاڑ راہے حاصل کرتے ہیں اب یہاں مطلب نہیں ہے کہ تم جا کے آہ ایسٹرونومی نہیں جو رات میں اندھیرہ ہو جاتا جب مون نکلتا یا ستارے نکلتے بول رہے ہیں اس میں تم کو نظر آتا نہ رستا وہ بات کر رہے ہیں اس سے یہ مطلب نہیں ہے فال گری کرو یا کوئی آہ ایسٹرونومی کرو نہیں تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور اس سے جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا کیا تم بلکل نہیں سوچ رہے ہیں جو پیدا کرتا اور جو پیدا کیے جاتا دونوں برابر ہے کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے پھر بھی نہیں سوچ رہے ہیں تو اللہ بار بار اپنے بارے میں بتا رہے ہیں دیکھو میں پیدا کرنے والا ہوں تم پیدا کیے گئے دونوں برابر ہو سکتے کیا پھر بھی اخل سے کام نہیں لے رہے ہیں اور اگر تم اللہ کی نیمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے بے شک اللہ لیے کچھ پیے کر رہے ہیں اور کتنے انگینت نیمتیں ہیں اس کے لیے ہم پیے کر رہے ہیں نہیں نا اور جو کچھ تم چھوپائے اور ظاہر کرو اللہ سب کچھ جانتا ہے تو اللہ جان رہے ہیں تم جو بھی دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں وہ اللہ جان رہا تمہارے دل میں کیا ہے وہ بھی معلوم ہے اللہ کو اور جن جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سبائے پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہے دیکھیں آیت نمبر ٹوئنٹی کافی ہے لوگوں کو بتانے کے لیے تم جس کو پکارتے اللہ کے علاوہ بول رہے ہیں کہ انہوں کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے انہوں خود پیدا کیے گئے جس کو مانگ رہے ہیں جس سے مانگ رہے ہیں جا کے جو بھی ہے کوئی لوگ آئیڈل کو پیدا کرتے کوئی کسی جگہ جا کے کرتے کوئی انسان کی پیدا کرتے بول رہے ہیں ان لوگ خود بھی پیدا کیے گئے ہیں کیا ٹری تو اللہ تعالی بول رہے ہیں شعور بھی نہیں ہے ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب اٹھائے جائیں گے تم سب کا معبود صرف اللہ تعالی ہے تو اللہ تعالی بول رہے ہیں اللہ تعالی اکیلہ ہے اور آخرت پر ایمان نہ رکھ ایمان نہ رکھنے والوں کے دل منکر ہے انکار کرنے والے ہیں اور وہ خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں خلوب ہم منکرت وہم مستقبیرون وہ تکبر کرنے والے اور اللہ تعالی کو تکبر کرنے والے پسند ہیں جو تکبر کریں گے نا اللہ تعالی آخرت میں ان کو انٹس بنا دیں گے چمٹی سے ظاہر کرتا ہے بخوبی جانتا ہے وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا تو اللہ تعالی بلا شبہ مہی تو ہوں ہر چیز کا اللہ تعالی مستقبیرین تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا بہت سارے لوگ بولتے ہاں ہمارے اندر یہ تکبر ہے ہے تو ہٹا دو تکبر اللہ محبت نہیں کرتا تکبر کرنے والے اور یہ تکبر کچھ بھی پیدا ہونے والا نہیں ہے ان سے جب دریافت کیا جاتا ہے کہ تمہاری پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں تو جب ان سے پوچھتے کہ کون ہے تمہارے پروردگار خیامت کے دن یہ لوگ اپنی پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے بھی حصے دار ہوں گے جن نے بے علمی سے گمرا کرتے رہے دیکھو تو کیسا برا بوجھ اٹھا رہے ہیں تو اب ان لوگ کیا کریں خود بھی گمرا ہوئے اور دوسروں کو بھی گمرا کریں تو اللہ تعالی رہے آپ تو معلوم کرو دین کے بارے میں تو بولتے نہیں وہ ہم پلا انسان کو محبت کرتے انہوں یہ بتا اس لئے تو میں بلی ٹھیک ہے آپ ان سے محبت کرتے وہ تو انسان ہیں انہوں غلط بھی بتا سکتے لیکن آپ قرآن اور سنت میں دیکھ لو کیا ہے تو کچھ لوگ کیا ہے اندھی تقلید میں مارے جا رہے ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا آخر اللہ نے ان کے منصوبے کی عمارتوں کو جڑوں سے اکھیر دیا اور ان کے سرون پر ان کی چھٹے پر اوپر سے گر پڑی تو ان کے جو چھتیں تھے جو پورا روف تھا اوپر سے دھور بلکہ ان کے اوپر گر گیا اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آ گیا جہاں ان کے وہم وہ گمان بھی نہیں تھا ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ عذاب بھیجی وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے ایسا عذاب اور دیکھیں جو اچانک موت یا اچانک عذاب سے پناہ مگنا چاہیے اللہ مینی صلوک آفیت بلکے دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے آفیت میں رکھے دنیا والآخرہ اس دنیا میں بھی آفیت میں رکھے اور آخرت میں بھی اچھا روز ایک طرح کا دن ہے شکر ادا کرنا چاہیے اللہ ایسی کوئی نیوز نہ آئے جسے میرا دل بھٹ جائے تو ہمیشہ آفیت کی دعا کرے اللہ ہم کو خیر میں رکھے آفیت میں رکھے اور اچانک عذاب اچانک موت اور اچانک ایسی نیوز سے بچائے پھر خیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ ان سے رسوہ کرے گا اور فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے چھکرتے تھے جنہیں علم دیا گیا تھا وہ کار اٹھیں گے کہ آج تو کافروں کو رسوہ اور برائی چمٹ گئی وہ جو اپنے جانوں پر ظلم کرتے تھے فرشتے جب ان کی جان خبز کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے کیوں نہیں اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہیں تو اللہ تعالی بل رہے ہیں معلوم ہے تم کیا کر کے آئے اللہ نوس پس اب تو ہمیشگی کی تو اللہ تعالی بل رہے ہیں ہمیشگی کی طور پر تم جہانم کے دروازوں میں داقل ہو جاؤ پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا فَلَبِعْسَ مَسْوَل مُتَقْبِّرِين تو اللہ تعالی بل رہے ہیں جو مُتَقْبِّرِين ہے فَدْخُلُ الْعَوَّابَ جَهَنم جہانم میں داقل ہو جاؤ اور بل رہے ہیں خالی دینا فیہا وہ ہمیشہ رہیں گے جہانم میں تو ہم کو جہانم میں نے جانا ہے جنت میں جانا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ فرماتے جب انجل آتا اور اپنی رو نکالتا جب ایول پرسن آ رہتا تو بولتا کہ بدبخت رو تو نکل جا اور گندے سے لباس اور گندی سے بدبو آتے رہتی اور ان کے لئے بولتے کہ اب تو نکل اور ان کے لئے بوائلنگ وارٹر رہتا اور جو پیپ ہے خون ہے یہ پورے جو زندے چیزہ ہیں ان کے لئے وہ پنیشمنٹ رہتی وہ پینے کے لئے دیا جاتا کیوں اور اس کو بولتے کہ بدبخت رو اور ان لوگ سججین میں جائیں گے اور جو اچھی رو ہے وہ الی ین میں جائیں گے تو ان کو کیا بولتے پنیشمنٹ کرنا چاہیے اللہ اس حال میں میری جان نکلے کہ تو راضی ہو اور تلمے کے ساتھ نکلے تو کبھی بھی ہم سونے سے پہلے بھی کلمہ ہم کیوں پڑھتے اور وضو کے ساتھ سونا چاہیے دیکھیں وضو ٹوٹ بھی گیا کوئی بات نہیں کیوں ہم چاہتے کہ موت بھی آ جائے ہماری نین میں تو اچھا ہے نا تو ہم اس دنیا سے اس حال میں جائے کہ اللہ راضی ہو اور پریزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اچھے سے اچھا جن لوگوں نے بھلائی کہ ان کے لئے اس دنیا میں بھلائی ہے اور یقینا آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے اور کیا ہی خوب پریزگاروں کا گھر ہے دیکھو یہاں پر جب اچھا کریں اللہ تعالی ان کو اچھا ملیں گا ہمیشہ کی والی باغ جہاں وہ جائیں گے جن کے نیچے نہرے بہ رہی ہو جو کچھ یہ طلب کریں گے وہاں ان کے لئے موجود ہوگا پریزگاروں کو اللہ تعالی اسی طرح بدلہ عطا فرماتا ہے وہ جن کی جانے فرشتے اس حال میں خبز کرتے ہیں کہ وہ پاک ساتھ کو کہتے ہیں کہ تمہارے لئے سلامتی ہے سلامتی ہے جاؤ جنت میں اپنے ان عامال کے بدلے جو تم کرتے تو دیکھئے جنت میں جارے نا ان لوگ عمل کر کے آئے ایسی جنت میں جانے کو نہیں ملتا جب تک کہ ہم عمل نہیں کرتے جو ایک نیکو کار کی روح ہے دینا خوش بولے کے آتے ان کے لئے اور بولتے کہ ایسا روح نکالتے ان کی کہ بلکل جیسا آہیستہ سے پتہ بھی نہیں چلتا اور ان کو اچھے لباس میں اور پورا ڈیلیگیشن آتا اور انہوں کہا جائیں گے جو اچھی رو رہیں گے اللہ سبحانہ اللہ سورة الفجر میں بتاتے یا ایت نفس المتمئین اے نفس متمئین ارجی الى رب رد رادی مردی اللہ تم سے راضی ہے تم داخل ہو جاؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ اور اللہ جنت میں داخل کرتے اور سورة فسیلت میں بھی آتا آیت نمبر 31 اور جنت میں جو ان کا دل چاہیں گا وہ دیں گے اور جنت میں جو دل چاہتا ان کو اللہ سبحان اللہ دیتے اور اس میں اگر کوئی جنت میں فارمنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو اسی دن اب جیسا لوگوں کو خواہش رہتی دنیا میں کے اچھا پیر پودے لگانے کی تو وہاں پر بھی پلانٹس لگانے کی اگری کلچرل اکٹیویٹیز کی خواہش رہتی تو اللہ اللہ گلتے ہاں تم یہاں دالو پھر اس کو اچھے سے خیال رکھو اور ہر چیز کی آپ کو خواہش پوری کی جنت میں یہ دنیا ہی ہمارے لئے ایک کوشش ہے آخرت میں ہم کو فیدہ ہونے والا ہے اور اگر وہاں پر بچے چاہئے تو بچے جب بھی آپ پیگننٹ ہوں گے اور آپ کے بچے آخرت میں اچھا دینے والا ہے تو پر امید رہی اللہ سے کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تیرا رب کا حکم آ جائے ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا آتے تھے اس نے ان کو گھیر لیا اب جو حسی مزاق کر رہی جنت دو زکہ اس دن ان کو معلوم ہوں گا مشرق لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوائے کسی اور کی عبادت ہی نہ کرتے اور اس کا فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام نہ کرتے یہی فیل اس سے پہلے کے لوگوں نے کہہ رہے تھے تو رسول پر تو صرف لم کھلا پیغام پہنچانا ہے تو یہاں پر مشرقین مکہ اور جو پریویس نیشن تھے ان لوگ ریزن دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ ہی ہدایت دیتا اللہ ہی ہدایت میں دینا چاہ ملکے ایسا کہہ رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ قبل رہے ہیں فحل اللہ رسول اللہ بلاغ المبین تم رسول ہے مارا کام ہے کہ تم پہنچا دو اتنا ٹینشن مطلو اتنا سٹریس مطلو ہم نے ہر امت میں گمراہی ثابت ہو گئی بس تم خود زمین میں چل پھر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا جو لوگ جھٹلائے جو پریویس نیشن کی بات آج سمود کس طرح تباہ تاراج کرے وہ بات کر رہے ہیں وہ لوگ بڑی سخت سخت خسمیں کھا رہے کہ کھا کر کہتے ہیں کہ مردوں کو اللہ تعالی زندہ نہیں کرے گا کیوں نہیں ضرور زندہ کرے گا یہ تو اس کا برحق لازمی وعدہ ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں تو اللہ تعالی بول رہے ہیں ہاں میں مردوں کو زندہ کروں گا کیوں نہیں کروں گا لوگ جانتے ہی نہیں اس لیے بھی کہ یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے تھے اسے اللہ تعالی صاف بیان کر دے اور اس لیے بھی کہ خود کافر اپنا جھوٹا ہونا جان لے تو اللہ تعالی تم ہی جھوٹے ہے تم جھوٹے بات کرنے جھوٹے میں ہے تو تم ہی جھوٹے ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارے یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہو جاؤ پس وہ ہو جاتا ہے بس اللہ تعالی کہتے درسٹ ہو جاتا جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں درک وطن کیا اب کیا ہے لوگوں کے پر تشدود کر رہے ہیں بہت زیادہ ان کے پر مار پیٹ کر رہے ہیں تو انہوں کیا کر ہے وطن چھوڑ دیئے ہم نے انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دنیا میں عطا فرمائیں گے اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے کاش کے لوگ اس میں واقع ہوتے جو مائیگریشن کرے تھے مکہ سے مدینہ اس میں بہت زیادہ پوسیقیشن ہوا تھا بہت زیادہ ان لوگ کو تکلیف دیئے تھے اور آج بھی دنیا میں اگر آپ ملک چھوڑیں دیکھیں سارے ملک مسلمان میں ہیں آپ یہ ملک جانے سے ہو جائیں گا وہ ملک پہلے تو حد تل انکام کوشش کرنا چاہئے کس طرح ہم اس میں اپنے دین کو فالو کر سکتے کوئی ایسا کنٹری نہیں ہے جو مسلمان ہو اور آپ کو پوری مسلمان ہونے کا جہاں پر بھی ہے اللہ کی بنائی دنیا ہے اس میں آپ اچھے دین کو پریکٹس کرنا ہے اور اپنا رنگ دوسروں کو دینا ہے دوسروں کا رنگ ہم نے لینا سب اللہ اللہ کے رنگ میں رنگ نہ نہ کہ لوگوں کے رنگ میں وہ جنہوں نے دام نے صبر نہ چھوڑا اور اپنے پالنے والے ہی پر بھروسہ کیا دائیں دائیں میں صبر کیا ہے کانٹینیو صبر ایسا نہیں ایک بار صبر کر لیا اب میں ہوتا ہی ہمیں صبر نہیں صبر ہمیشہ کرنا ہے اور اللہ پہ توقل کرنا ہے آپ سے پہلے بھی ہم مردوں کو ہی بھیجتے رہے جن کے جانی وہی اتارا کرتے تھے پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو تو اللہ سبحان اللہ برہن پریویس نیشن میں بھی جو میں پروفٹ بھیجا مرد ادمی کو ہی بھیجا دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ مطلب اس میں پورا دلائل تھے ذکر کی کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ لوگوں کے جانیب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں شاید کہ وہ غور فکر کرے بول رہے کہ آپ اچھے سے ان کو دھسا دے یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جہاں کا انہیں وہم گمان بھی نہیں تو ان لوگ کیا سمجھ رہے ہیں اتنی سرکشی کر کے بچ جائیں گے اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے عذاب بھیج دیگا جہاں سے سونج بھی نہیں سکتے تم کیا سمجھ رہے ہیں اب یہ دنیا داری میں اتنے ملوث ہو جانتے نا لوگ وہ بات کہہ رہے ہیں کہ آیت تم 46 پھر یہ انہیں چلتے پھرتے پکڑتے یہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کو آجز نہیں کر سکتے یہ انہیں دھرا دھمکا کر پکڑ لیتے پس یقینا تمہارا پروردیگار عالی شفقت اور انتہائی رحم والا ہے کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائے بائے جھک جھک کر اللہ تعالی کے سامنے سربجود سجود ہوتے اور آجزی کا اظہار کرتے ہیں آج 48 میں کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالی کہ تم نہیں دیکھے کہ اللہ تعالی کیسا کرے شیڈو کی بات ہو رہی ہمارا شیڈو کیسا انکلائن کرتا دیکھیں کبھی رائٹ سائٹ پہ لیف سائٹ پہ اور کیسا سجدہ کرتا کیسا ہمبل ہے حضو باللہ ہم الشیطان حج یقینا آسمان و زمین ان کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ تعالی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے جتنے بھی جاندار ہیں جتنا بھی کریشن ہے تو اللہ تعالی سب سب اللہ کے سجدے میں گرے ایسا دو معبود نہ بنا معبود تو صرف وہی اکیلہ ہے پس تم سب صرف میرے ہی در خوف رکھو تو اللہ تعالی بل رہے ہیں کہ بس مجھ سے ڈرو اور کیا ہے اللہ ایک ہے اللہ کو معبود مت بنا اور دیارٹیس مت بنا ان کے ساتھ شرک مت کرو شرک کیا ہے ظلم نظیم ہے اللہ کو پسند نہیں دیکھیں جو مکی صورت ہے اس میں کسرت سے یہ توحید کا پیغام رہیں گا آسمان میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے کیا پھر تم اس کے سوائے اور سے ڈرتے ہو مجھے چھوڑ کے کسی اور سے تم ڈرتے تو اللہ بار بار آپ دیکھیں کتنے بار question کرے اللہ کہ تم دماغ نہیں use کرتے کیا تتف قرون نہیں کرتے کیا نصیحت حاصل نہیں کرتے کیا تمہارے پاس جتنے بھی نیمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہے صحیح میں دیکھ ہماری یہ جو body ہے یہ نیمت ہے تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اسی کی طرف نالا وہ فریاد کرتے ہو اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دفع کر دی تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہو تو مشرکین سے کہہ رہے ہیں کہ جب بھی تم کو دفکلٹی آتی تم اللہ سے مانگتے پھر جیسے دفکلٹی دور ہو جاتی پھر شرک کرنا شروع کر دیتے کہ ہماری دی ہوئی نیمتوں کی ناشکری کریں اچھا کچھ فیدہ اٹھا لو آخر کر تمہیں معلوم ہی ہو جائے گا تو اب یہ دھمکی ہے اللہ تعالیٰ بل رہے ہیں انخریب دی ہوئی روزی میں سے مقرر کرتے ہیں واللہ تمہاری اس بہتان کا سوال تم سے ضرور ہی کیا جائے گا ان لوگ کیا کرتے تھے اپنے جو آئیڈلز ہیں نا دیئرٹیز ان کے سامنے پوجہ کے لئے رکھ دیتے تھے کھانے پینے کا تو اللہ تعالیٰ وہ نہیں دینے والا میں ہوں میں رزق دیا اب ان کے سامنے رکھ دے رہے کیا کہ اب یہ تم سے میں پوچھوں گا ضرور اور وہ اللہ سننے والا ہے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہاں پر جو دیئرٹیز کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بیٹیاں ہیں بول رہے ہیں اور آپ اللہ کے لئے بیٹیاں مخرر کرتے ہو اور اپنے لئے وہ جو اپنی خواہش کے مطابق ہو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم میرے لئے بیٹیاں مخرر کرنے اور خود کا کیا رہتا تمہاری تو کچھ اور ہی خواہش ہے ان میں سے جب کسی کو بیٹی ہونے کی خبر دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ کالا ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ وہ نہیں جب تم کو بیٹی کی خوش خبری ملتی تمہارا چہرہ تو کالا ہو جاتا سیاہ ہو جاتا اور پھر میرے لئے بیٹی تو کیوں اللہ تعالیٰ یہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹا یا بیٹی تو اللہ سپانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جب جو چیز سے تمہارا ہی دم گھٹ رہا تم کو بیٹی پسند نہیں ہے وہ لوگ کیا کرتے تھے معلوم مشریق بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے آج بھی ہوتا اگر فیمیل فیٹر سے پیٹ میں ہی مار دیتے اسی لئے بہت سارے کنٹریز میں بچوں کا جنڈر معلوم کرنے کا الاؤڈ نہیں ہے آپ نے معلوم کر سکتے میل ہے فیمیل ہے کیونکہ اکثر لوگ کیا کرے فیمیل جان کے اس کو مار دیے اور اس کی خصاص دینا پڑتا اچھا بعض لوگ بڑی ایج میں پریگنٹ ہوتے تو ان لوگ سمجھتے ان کو مار دو بچے کو پیٹ میں نہیں مار سکتے آپ اس کی اخصاص دینا پڑیں گا آخرت میں رحم ٹھہر جائیں گا آپ چالیس دن کا پیٹ میں آگیا پہلے آپ جو بھی اتیات کر لے رہے ہیں وہ بھی اگر آپ کے ہیلت ایشوز ہیں بچے آپ کو زیادہ سے زیادہ پیدا کرنا ہے پرپس آف لائف کیا ہے میریج کا اولاد پیدا کرنا تو یہاں پر کیا کر رہے ہیں اپنے لئے تو بیٹی پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو بول رہے ہیں کہ اللہ کی نوز بلہ بیٹی ہے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں تم لوگ اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے کونسی بری خبر جب ان کو بیٹی کی خبر ملتی نا لوگوں کو تو ان لوگ کیا کرتے ہیں اپنا مو چھپا لیتے سوچتے ہیں کہ کیا اس کو زلط کے ساتھ یہ ہوئے رہے مطلب ان کے لئے کیا ہے بیٹی مطلب زلط اور مٹی میں دبا دیتے ہیں ہاں کیا یہ برا فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم تراب میں مٹی میں اس کو دفن کر دے رہے ہیں اور کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں تم اور ایک دوسرے مطلب قرآن کی ایک دوسری آیت میں آتا جس میں بتاتے ہیں کہ یہ لوگ جو زندہ درکور کر رہے ہیں آپ بچیوں کو تو اس دن وہ بچی سے پوچھا جائیں گا کہ کیا معاملہ ہے تمہارا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس خدر ناراض رہیں گے جو لوگ یہ کام کرے کہ ان سے بات بھی نہیں کریں گے کلام بھی نہیں کریں گے یہ بہت بڑا گناہ ہے نہیں کرنا چاہیے اور بیٹیاں رحمت ہے ایک سے زیادہ دو بیٹیاں ہوئے ان کو اچھا پا لے اور شادی کر کے دیئے تو آپ کے لئے جنت واجب ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے دس بیٹیاں پیدا کر دے رہے ہیں ان کو شادی نہیں کر رہے ہیں سیب جواب کرا رہے ہیں ان کو لڑکا بنا دے رہے ہیں سارے لوگ کیا کرتے ملو ہیں ان کے اندر ایک پرابلم ہے بیٹیاں ہیں تو ان کو بیٹوں کے جسی پرورش کرتے اور ان کو شادیاں بھی دیر سے کرتے اگر کر بھی دیئے تو اتنا زیادہ انوالک رہے ہیں یہ چیز نہیں کرنی تا یہ بیٹی الگ ہے بیٹا الگ ہے اللہ تعالیٰ دونوں میں ڈسٹنگوش رکھے دونوں میں الگ ہے دیکھیں فیمیل کا الگ رسپیکٹ ہے میل کا الگ رسپیکٹ ہے ایک ماں کے پیروں کے نیچے جنت رکھے اور باپ کو جنت کا دروازہ تو ماں کی بھد بڑی اہمیت ہے ماں 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 تین بار بتائے پھر باپ والد صاحب کا آیا تو ہم یہ بات کا خیال رکھنا چاہئے آخرت پر ایمان نہ رکھنا والوں کی ہی بری مثال ہے اللہ کے لیے تو بہت ہی بلند صفت ہے وہ بڑا ہی غالب اور بڑا حکمت والا ہے اللہ کے ساتھ شرک نے کہنا شرک ہے ظلمن عظیم ہے اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا تو اللہ تعالیٰ گل گئے اگر میں ہر انسان کو پکڑ لوں گناہ کے وجہ سے کوئی بھی باقی نہیں رہنگا زمین میں باقی نہیں رہنگا لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے ڈھیل دیتے کیوں دیتے تاکہ ستر جانے کے لیے جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک ساتھ نہ پیچھے نہ ایک وقت آگے تو اللہ تعالیٰ بول رہی جب ان کا وقت آ جاتا کیا مطلب ہے وقت آ جاتا مطلب انجل آف ڈیت آ جاتا اور ان کی موت کا وقت مقرر ہے آکے اللہ تعالیٰ بول رہی کہ ان کو پکڑ لیتا تو ہم یہ سارے چیزیں ہم جو دیکھ رہے نہ ہیں کوئی بھی ایسا ظلم نے کرنا اچھا میری جو پریویس آیتیں جو گزر گئے اس میں ایک چیز میں مینشن کرنا بھول گئی کہ ہم کسی پہ بھی ایسا ظلم نے کرنا چاہے اپنی اولاد کیوں نہ ہو اس کو مار دے رہے ہیں جندہ درگور کر دے رہے ہیں کیونکہ جس پہ ظلم کرتے ظالم اور مظلوم ایک نہ ہوتے جس پہ ظلم کیا جاتا چاہے وہ نون مسلم کیوں نہ ہو اللہ اس کی سننے والا ہے تو مظلوم کی بدوہ سے ڈرو مظلوم باز وقت بدوہ بھی نہیں دیتا لیکن عرش ہل جاتا اس کے ساتھ جو ذاتی کرتے ہیں اور وہ اپنے لئے جو ناپسند رکھتا ہے اللہ کے لئے ثابت کرتا ہے اور ان کی زبانیں جھوٹی باتیں کرتے ہیں بولتے ہیں کہ ان کے لئے خوبی ہے نہیں نہیں دراصل ان کے لئے آگ ہے اور یہ دوزخی ان کے ہکانہ ہے واللہ ہم نے تجھ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے لیکن شیطان نے ان کے آمال بڑھ ان کے نگاہوں میں آراستہ کرتے ہیں اب شیطان کیا کرتا ہے معلوم ہے زندگی کو بہت اچھا آراستہ خوبصورت بنا دیتا ہو وہ شیطان آج بھی ان کا رفیق بنا ہوا ہے اور ان کے لئے دردنا کذاب ہے اب شیطان کیا ہے نا کبھی آپ کے دوست کی شکل میں آتا کبھی رشتہ دار کی شکل میں آتا بولتا آئی یہ کرلو ایسا یہ نے بولتا کہ ہاں تم نماز چھوڑ دو ایسا نے بولتا کہ تم یہ کرو پہلے آہستہ آہستہ دماغ میں ڈالتا لیٹ کرلو نماز کچھ بھی نہیں ہوتا پھر اس کے بعد بولتا خزا کرلو پھر اس کے بعد بولتا چھوڑ دو بیتیوی سختی نہیں ہے ایسا شیطان آپ کو خوبصورت بناتا چیزوں کو اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لئے اتارا ہے کہ آپ ان کے لئے ہر اس چیز کو واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اور یہ ایماندار کے لئے رہنمائی اور رحمت ہے آیت نمبر سکسٹی فائی اور اللہ آسمان سے پانی برسا کر اسے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے دیکھئے جو بارش ہے نا اس کی اہمیت پھر بتائے جاری کہ آسمان سے بارش برستی اور کس طرح سبزہ ہرا ہو جاتا بارش نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو جیسا کہ آج کل ہم اپس بارشوں کا ٹائم ہے تو اب یہ ٹائم ایسا ہے کہ سپرنگ شروع ہو رہا تو یہ پورا ایسا دیکھتا کہ ڈیڈ لائنڈ ہے اب ڈیڈ لائنڈ کے بعد جب سبزہ اگرانا اندر سے تو اللہ تعالیٰ وہی بول رہے ہیں کہ موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے یقیناً اس میں ان لوگوں کے لئے نشانی ہے جو سنیں انہ فی ذالک اللہ آیات اللہ قومی یسماعون سننے والوں کے لئے نشانی ہے تمہارے لئے تو چوپاؤں میں بھی بڑی عبرت ہے کہ تم ہم تم اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس میں سے گوبر اور لہو کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پیلے والوں کے لئے سہت پچتا تھا ہے اتنا خوبصورت ہے دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جو انعام ہیں اس کے لئے عبرت کیا ہے اس کے پیٹ میں کیا ہے گوبر بھی ہے اور خون بھی ہے ہم خالص دودھ نکال رہے ہیں تو بول رہے ہیں جب تم دودھ پیتے تم کو اچھا ڈائجرس بھی ہو جاتا یہ تمہارے لئے تالیٹربل ہے بہت اچھے سے پی سکتے کبھی آپ دیکھیں آپ کو کوئی غزہ کھانا دلنے بول رہا تو کیا آپ کیا بولتے ہیں اچھا دودھ لالو دودھ پیلیں گے تو ایک جو بکری ہو اونٹ ہو گائے ہو گوبر کا بھی ایک سیکشن ہے خون کا بھی ہے لیکن اس میں سے وائٹ سفید دودھ نکل رہا سبحان اللہ یہ اللہ کی خدرت ہے اللہ ایسے مشینز بنا دیئے جس میں سے اچھا سا تو جو اللہ تعالیٰ بتائے کہ کہاں سے دودھ نکلنا ہے تو کوئی چیز بھی سفائس نے کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تمہارے لئے تو ہم کوشش کرنا چاہیے اب کچھ لوگوں کو دودھ کی عادت نہیں رہتی تو آپ نہ وہ بھی کھا سکتے دہیں کھا سکتے اور دہیں بھی آپ کو اتنا مل جاتا یعنی تو آپ پنیر کھا سکتے مطلب جو بھی آپ کو بہتر ہے مطلب دودھ کے انگینت چیزیں ہیں اور ایک حدیث میں آتا کہ تین چیزیں ریٹن مت کرو اس میں یہی آتا کہ توفے میں تین چیزیں آپ واپس مت کرو ایک جو بیڈنگ کوئی چیز اوڑنے بچھینے کی ہے اور ایک کہہ کہ پرفیوم خوبصورت توفہ ہے نا پرفیوم خوشبوں کا اور دودھ اور دودھ کا توفہ بہترین توفہ ہے تو جو بھی سلور ہو گولڈ ہو اس سے بہتر کیا ہے دودھ کا توفہ ہے اور دودھ پینہ یہ بہت فائدے مند ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چوائز بھی دی گئی تھی ہم سور محمد بے بھی دیکھیں گے کہ چار جو نہریں ہیں اس میں ایک دودھ کی نہریں اور دودھ آپ پسند کرتے تھے آپ بہت شوق سے دودھ پیتے تھے تو ہم بھی دودھ پینا چاہیے ایک مکمل غزہ ہے نہیں تو دہیں کھائیے یا جو بھی آپ کو دودھ کی پسند گیدا چیز ہے اور خجور اور انگور کے درخت کہ پھر سے دوبارہ خجور انگور کوشش کریے خجور اچھے شوق سے خوشی سے کھانے کی انگور کو بھی اور پھلوں سے تم شراب بنا لیتے ہو اور امدہ روزی بھی جو لوگ اخل رکھتے ہیں ان کے لئے تو اس میں بہت بڑی نشانی ہے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ خجور ہے انگور آپ کو معلوم خجور اور انگور سے ان لوگ کیا کرتے ہیں بہت سال اس کو سٹور کر کے اس سے شراب بناتے ہیں تو بول رہے ہیں یہ امدہ ہے it doesn't mean کہ شراب پیو بول رہے ہیں نہیں don't misunderstand that خجور کھاؤ بول رہے ہیں انگور کھاؤ بول رہے ہیں اس کا فیدہ اٹھاؤ یہ بہت اچھے ہے اور بول رہے لا آیات لی قومی یاقلون تم اخل سے کام نہیں لیتے کیا یہ کون اگا رہے ہیں خجور ہے انگور ہے پھر بھی تم نے سمجھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نیمتیں بتاتے جا رہے ہیں اور بول رہے ہیں پھر اخل سے کام لو تو ہم اخل سے کام لینا چاہئے آپ کے عرب نے شہادت شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی اب شہد کی مکھی کا جو ذکر آتا ہے نا اچھا جو بھی صورت رہتا ہے نا اس کا نام آئیں گا ٹھیک ہے تو اب یہاں کیا ہے وَاَوْحَا رَبُّكَ إِلَىٰ نَحَل صورت کا نام کیا ہے نَحَل نَحَل مطلب شہد کی مکھی تو ہم وحی کرے شہد کی مکھی کو وحی کرے مطلب direction دیئے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ مکھی کو ادھر جاؤ ادھر جاؤ یہ پھول پہ بیٹھو یہ یہاں سے شہد جمع کرو مطلب رس جمع کر کے تم لے کے ہو تو شہد کی مکھی پوری اپنی زندگی لگاتی تھی کیا کرتی اچھے پھولوں پہ بیٹھتی گندے ٹراش پہ نیبرتی شہد کی مکھی گندے چیزوں پہ نیبرتی اچھے پھلوں سے لاتی اچھا جو کڑوار ہے تھا نا پھول اس پہ بھی نیبرتی اچھا لے کے آتی اور ہنی بی میں بھی تین طرح کے رہتے ایک شہد کلیکٹ کرتے ایک پروٹیکٹ کرتے اور ایک تو خود ہی اس میں سیل ہو جاتی انہیں خود ہی اس میں مر جاتی ایک نا کوئی ان بھی رہتی جو پورا بتاتی یہ کرو یہ کرو دیریکشن پورا یہ اللہ کی زند سے ہے آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کے پہاڑوں میں درختوں اور لوگوں کے بنائی کوئی اونچی اونچی تٹیوں میں اپنے گھر چھتیں بنا تو آپ کبھی دیکھیں ہنی بھی کیا کرتی اپنے گھروں میں بھی تھوڑا سا وہ گھر بنا لیتی کبھی آپ دیکھیں اونچے اونچے اس پہ بناتی پہاڑوں میں یا درختوں میں اور گھروں میں بھی ہمارے بناتی لیکن اونچے اس میں تو ہم اس میں دیکھتے کہ ایک پرٹیکلر وے میں وہ جاتی ایک پارٹیکلر ڈیریکشن میں جاتی اور اتنی چھوٹی ہنی ہے لیکن امیزنگ ورک کرتی ہنی بھی کیا کرتی دو ملین فلاورز میں اسے کلیک کر کے ایک پاؤنڈ ہنی جمع ہوتا اور ایک ہنی بھی کیا ہے نائنٹی تھاؤزن مائلز ٹرائیول کرتی ڈسٹینس آف تھری ٹائمز اراؤنڈ دگلو اور پھر ایوریج بھی جو رہتی ٹویلت آف ای سپون ہنی بناتی ہنی لائف ٹائم میں وہ ٹویلت آف ای سپون ملے تو ایک ہنی بھی کتنا بنا رہی کہ ایک چمچے کیا ہوتا اور کتنے فلاورز پہ بیٹھتی معلوم انہیں ففٹی ٹو ہنڈرڈ فلاورز پہ بیٹھ کے اپنا جگہ جگہ جا کے کلیک کرتی اپنا جو پھلوں سے اچھا رس لیتی انہیں دوسرا گندہ والا نے لیتی تو اتنی چھوٹی ہے وہ اتنا ہارڈ ورک ہے اور صرف یہ اچھا ہی کرتی اور ہنی کیا ہے فی ہی شفاو لنناس ہنی ہمارے لئے شفا ہے سارے لوگوں کے لئے ابن الخیم رحمت اللہ فرماتے ہیں ہنی کیا ہے ایک ہمارے لئے غزہ ہے اور یہ میڈیکیشن ہمارے لئے جو ہنی پیے کھائے اس کے لئے بہت ہی اچھا ایون لگا بھی سکتے ایز اوائنٹمنٹ بھی تین چیزوں میں حدیث میں آتا ہیلنگ ہے ہنی کا کھانا یا پینہ اور کپنگ کرنا اور کورٹرائزنگ جو داغ دینا بلتے ہیں لیکن داغ دینا allowed نہیں ہے دو چیزیں allowed ہے اور ہنی بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بلیور جو مومن کیا ہے ہنی بھی کے جیسا رہتا ایک نہل کے جیسا رہتا شہر کی مکھی کے جیسا رہتا وہ صرف اچھا کھاتا اور اچھا ہی واپس دیتا مطلب اچھی بات کرنا اچھی بات کو پھیلانا جیسا ہنی بھی بھی کیا کر رہی اچھی جگہ سے کلیکٹ کر رہی جو بھی جوسس ہے اور اس کو ہنی بنا رہی وہ اللہ کے ازن سے تو ایسے کڑوے کسیلے اس پہ نہیں بیٹھتی ہنے تو ویسے ہی ہمارا بھی کام ہے ایک مومن اچھی بات کرتا اور اچھی بات کو پہلاتا ہنی بھی کی طرح اور ہمارا ڈیڈیکیشن کمپلیٹ ہونا چاہیے ہنی کی اس کے جیسا ہی ہم کلیک کرنا اور پھیلانا دین کو سیکھنا اور سکھانا اور ہر طرح کے میوے کھا اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتے پھرتے رہے ان کے پیٹ سے رنگ بیرنگی کا مشروب نکالتے تو اب یہ ہنی بھی کے بارے میں ہی بول رہے ہیں آیت نمبر سکسٹی نائن میں کہ اللہ تعالی کیا کر رہے ہیں رنگ بیرنگی مشروبات بولے تو ابھی آپ دیکھیں ہنی کا جو کلر ہے شہد کا ڈیفرنٹ کلرز وہ بتا رہے ہیں اور مختلف کیوں ہیں ڈیفرنٹ کلرز گوھر کر آپ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فلاورز سے کلیکٹ ہوتا وہ اور جس میں لوگوں کے لئے شفا ہے تو اللہ تعالی بول رہے ہیں یہ مختلف ان الوانو ہیں لوگوں کے لئے شفا ہے ہنی میں غروف کرنے والوں کے لئے اس میں بہت بڑی نشانی ہے دیکھیں ایک چمچہ ہنی کھالو یا گرم پانی میں ہنی پیو آپ آپ کے لئے بہت فیدہ ہے ایک حدیث آتی جس میں بولتے کہ ایک شخص کو پیٹ میں درد ہوتے رہتا تو بولتے کہ اللہ کے رسول ان کو بہت زیادہ پیٹ میں درد ہو رہا تو بولتے کہ ہنی پیو ایک دن ہوتا دو دن ہوتا تین دن ہوتے تو بولتے نہیں ان کو اور زیادہ تکلیف ہو رہی بولتے کہ نہیں اس میں شفا ہے اور پھر اس کے بعد بولتے کہ ہاں آپ سج بولے تھے بولتے کہ تمہارا پیٹ جھوٹا ہے میری بات سچی ہے اور اس کے بعد تین دن کے بات چیز آپ درد بڑھ گیا اس کے بعد ریلیف ہو جاتا کیا ہوتا باز اخت پیٹ ساف ہو نہ رہتا تو اس کے بعد آپ پورا ریلیف ہو جاتا ریلیکس ہو جاتا مجھے بھی یاد ہے کہ جیسا باز اخت کوئی کھانے کے وجہ سے پیٹ میں آپ تکلیف ہوتی بہت زیادہ تکلیف ہوتی لیکن پیور ہنی تک پہنچ جائیں اور پھر بہت کچھ جانے بوجھنے کی بد بھی نہ جانے بے شک اللہ دانہ اور دوان والا ہے تو اللہ بول رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں وہ جانتے کہ میں پیدا کر رہوں میں بودی عمر بھی دے رہوں میں بچ پنا بھی دے رہوں ہر چیز میں کر رہوں والدین کے لئے دعا کرنا چاہیے اگر آپ کی گرینٹ پیرنٹ ہیں تو ان کے لئے دعا کرنا چاہیے اللہ ارزی لیل عمر سے بچائے اور والدین کے لئے حیات میں دعا کرنا چاہیے رب برحم ہما رب بیانی صغیرہ اللہ ان پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پہ رحم فرما جب میں بچپن میں تھا کیوں مول رے رحم فرمانے کی جب انسان بودھا ہوتا کمزور ہوتا انہیں اور اس کے ہڈیاں بھی ہو جاتے انہوں چاہتا کہ کوئی کان ہو سننے والا کوئی ان کی بات سنے ان کی بات سمجھے کچھ بھی نہیں چاہیے ان سے آپ کو کوئی دولت نہیں چاہیے ان کو کوئی چیز نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ کوئی ان کو پوچھے کوئی ان کو سمجھے کوئی ان کی بات سننے والا ہو اگر تھوڑی دیر ان کی بات سن لے اور اچھی بات کرے اس سے بہترین عمل کیا ہو سکتا ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کیونکہ ایک ارزللل عمر تو سب کو آنے والی ہے لیکن اس سے دعا کرنا اللہ سے اللہ ارزللل عمر سے بچائے بڑھا پر تو آئیں گا لیکن ہم قرآن اور سنت کو نہ ہوئی اللہ تعالی ہی نے ہم میں سے ایک ایک کو دوسرے پر روزی میں زیادتی دی رکھی ہے تو اللہ اللہ بر رہے کسی کو میں زیادتی دیا کسی کو کم دیا پس جنہ زیادتی دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے مات تحت غلاموں کو نہیں دیتے وہ اور اس میں برابر ہو جائے تو کیا یہ لوگ اللہ کی نیمتوں کے منکر ہو رہے ہیں تو اللہ تعالی بر رہے جو بھی میں تم کو دے رہا ہوں اس میں سے دوسرے لوگ تو تم لوگ دیتے ہی نہیں تو کیا اللہ کا انکار کر رہے ہیں تم لوگ جو بھی لوگ اچھا کماتے نا ان لوگ کیا سمجھتے یہ ہمارا حق ہے اور اتنی sympathize ہوتے بولتے دیکھو ہم یہ نہیں کر سکتے ہم وہ نہیں کر سکتے مطلب اپنے سے اوپر دولت مند کو دیکھتے اپنے سے نیچے لوگوں کو نہیں دیکھتے بس اسی میں رہتے اللہ نے تمہارے لئے تمہاری بیویاں پیدا کی اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لئے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دی کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ کی نیمت وں کی ہے پوتریوں کی ہے سب کی ہے لیکن اس میں سب سے ایمپورٹنس کیا ہے کہ آپ اس کو بھی اہمیت دے کیونکہ ایک دنیا میں لانے کا اللہ ایک وہ دیا نا ماں کو ماں کی بھی اہمیت دینا چاہیے بہو کی بھی اہمیت دینا چاہیے اور پھر اور وہ اللہ اللہ کے سوائے ان کی عبادت کرتا ہے جو آسمان اور زمین سے انہیں کچھ بھی تو روزی نہیں دے سکتا ہے نہ کچھ خدرت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان لوگ کیوں پوچھ رہے ہیں جس کی پوجا کر رہے ہیں ان لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے بس اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بناو اللہ اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میرے ساتھ کسی کو شریک مت بناو کیونکہ میں تو اکیلا ہوں اللہ تعالیٰ کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے دوسری کی ملکیت کا جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا تو ایک غلام ہے سے مخہول روزی دی ہے اس کے پاس سب روزی روٹی سب اللہ تعالیٰ دی ہے جس میں سے وہ چھپے کھلے خرج کر رہا ہے کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے تو اللہ تعالیٰ بول نہیں ہو سکتے لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اکثر لوگ لا یالم علمی نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ دو شخص جن میں سے ایک تو گونگا ہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے مطلب وہ گونگا ہے اور اس کی کوئی بھی اختیار نہیں ہے تو مالک پر بوجھ ہے کہیں بھی اسے بھیجے اور وہ کوئی بھی بھلائی نہیں لاتا کیا یہ اور جو عدل کا حکم دیتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ پر برابر ہو سکتا ایک تو گونگا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا دیپینڈنٹ ہے اور وہ کبھی بھی اسے بھیجے وہ کہیں بھی بھلائی نہیں لاتا اس کو کوئی بھی کام کے لیے تم یہ جا کر کیا نہیں کر سکتا ہے کیا وہ اور ایک دوسرا شخص ہے جو عدل انصاف کے ساتھ حکم دے رہا کیا دونوں اور سیدھے راستے پہ بھی ہے خود بھی عدل انصاف کر اور سیدھے راستے پہ بھی اس کے پاس پوری ایتھوریٹی ہے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ دونوں برابر ہے ہل اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو لوگاں کاہن کے پاس جاتے نا انہوں نے کچھ بھی نہیں انہوں صرف ہمارے خرین سے پوچھ لیتے ان کے پاس ایک جن ہے آسمان اور زمین کا غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے اور خیامت کے عمر تو ایسا ہے جیسے آنکھ کا جھپٹنا بلکہ اس سے بھی زیادہ خریب بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خادر ہے تو اللہ تعالیٰ بل رہے ہیں خیامت ایسا آئیں گی جیسا آنکھ جھپتے تو بلنک آئی بالکل منی سیکنڈ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے ماں کے پیٹوں سے نکالا کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے اس نے تمہارے کان اور آنکھ اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو تو اللہ تعالیٰ بھی ہم بول رہے ہیں کہ تم اپنے ماں کے پیٹ میں تھے کچھ بھی نہیں تھا آنکھ کان دل کچھ بھی نہیں تھا پھر تم شکر گزار کرو شکر گزاری کرو کیا ان لوگوں نے پریندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان ہو کر فضا میں ہیں جنہیں باجوز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور تھامے ہوئے نہیں بے شک اس میں ایمان لانے والے لوگوں کے لئے بڑی نشانی ہے پریندے جو اڑتے یہ اللہ کے ازن سے ہے آتا ابو سر فرماتے جب برڈ اڑتی آسمان میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا اس کے چونچ میں انہیں جاتی پھر واپس جب آتی اس کے چونچ میں کھانا رہتا تو اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز دینے والا اڑانے والا اس کو سب نالیج دینے والا اس کو کیسا معلوم یہ سب اللہ کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی دیکھئے گھر سکون کے لئے ہے گھر کو جہنم مت بنائیے گھر کا ماہول اچھا رکھئے سکینت کی جگہ ہے لڑائی جھگڑے ہوں گے لیکن اس کو ختم کر جگہ بنا دی ہے اور اسی نے تمہارے لئے چوپاؤں کی خالوں کے گھر بنا دی ہے چوپائے بھی جو ہے ان کے لئے بھی گھر ہے اور جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو ابھی آپ دیکھیں ٹینٹس جو بناتے اس کی بات ہو رہی تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کچھ کے دن اور اپنے تہرنے کے دن بھی اور ان کے اون اور روحوں اور بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامان اور ایک وقت مقرر تک کے لئے فائدے کی چیزیں بنایا تو اللہ طلب بل رہی باز ایسے بھی ہے ٹینٹ ہاؤزز جو کیمپنگ ہوئے بلتے اس میں جاتے تو کیا کرتے ٹینٹ بنا کے رہتے وہ سارے چیزیں اللہ ہی نے تمہارے لئے اپنی پیدا کر دی چیزوں میں سے سایہ بنایا پھر سایہ کی بات ہوئی اس سے پہلے بھی شیڈو کی بات ہوئی تھی اسی نے تمہارے لئے پہاڑوں میں گھر بنائے اور اسی نے تمہارے لئے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچائے اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئے وہ اسی طرح اپنی پوری نیمتیں دے رہا ہے کہ تم حکم بردار بن جاؤ تو اللہ بتا رہے کہ یہ جو تمہار نیمتیں دیے اس میں کتنے اچھے گارمنٹس سردی میں الگ کپڑے گرمی میں الگ کپڑے بیٹل میں الگ پہن رہے یہ سارے تم میرے نیمتوں سے تو بنا رہے نا پھر بھی اگر یہ مو موڑ رہے ہیں تو آپ پر صرف کھول کر تبلیغ کر دینا ہے کیا ہے کھل لم کھلا بلاغ کر دو پہنچا دو تو ایک دین کے دائی کا بھی کام کیا ہے پہنچا دینا ہے پہنچانا تو ضروری ہے اب ان کا کام ہے سمجھو یا نہ سمجھو یہ اللہ کی نیمتیں جانتے پہچانتے ہوئے بھی ان کے منکر ہو رہے ہیں بلکہ ان میں سے اکثر ناشکر ہے پھر کیا بول رہے ہیں اللہ اللہ توبہ کرنے کو کہا جائے گا تو ہر امت سے اللہ کیا کریں گوا لے کی آئیں گے اور ان کے لئے کوئی توبہ کا مخابی نہیں ملن اور جب یہ ظالم عذاب دیکھ لیں گے پھر نہ تو ان سے ہلکہ کیا جائے گا اور نہ وہ بھیل دیے جائیں گے تو اب جب عذاب دیکھ لیتے نا خفیف نہیں ہوں گا حلخن نہیں ہوں گا عذاب اب ان کو محلت بھی نہیں دیں اور جب مشرقین اپنی شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے آئے ہمارے پروردگار یہی ہمارے وہ شریک ہے جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پوجا کرتے تھے پس وہ انہیں جواب دیں گے کہ تم بلکل ہی جھوٹے ہو تو اب جس کی ان لوگ پوجا کر رہے شرک کر رہے تو وہ شریک بولیں گے کہ نہیں ہم تو نہیں جانتے تم تو جھوٹ بات کہہ رہے اب دیکھو بہت سارے لوگ کیا ہے ان لوگ خبر میں ہیں اب لوگ ان کو گوڈ بنالی تب انہوں کیا کر سکتے آپ بولیں کچھ بھی نہ کر سکتے ہوں اس دن وہ سب آجز ہو کر اللہ کے سامنے اطاعت کا اخرار پیش کریں گے اور جو بہتان بازی کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائیں جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے یہ بدلہ ہوگا ان کی فتنہ پردازیوں کا اور جس دن ہم ہر امت میں انہیں میں سے ان کا مخابلے پر گواہ کھڑا کریں گے تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے اور ہدایت ہے رہنمائی ہے خوش قبری ہے مسلمانوں کے لئے تو اللہ کیا بول رہے ہیں ہم نے یہ نازل کی کتاب اور اس میں کیا ہے ہدایت ہے رحمت ہے لیکن اس کے لئے مسلمانوں کے لئے ہے ایسی سب کے لئے نہیں ہے اللہ تعالی عدل کی بھلائی اور خراب داروں کے دینوں کا حکم دیتا ہے بے حیائی کے کاموں ناشائستہ حرکتوں کو اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو تو اللہ تعالی بول رہے ہیں کہ اچھے کام کرو نصیحت حاصل کرو ایسے برے کام مت کرو جو کہ ناشائستہ ہے جو کہ اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے اللہ تعالی برے برے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے غلط کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اللہ تعالی اور اللہ کے اولاد کو اللہ کے احد ہو حالانکہ تم اللہ تعالی کو اپنے زمین تہر چکے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کا بہ خوبی جان رہا ہے تو اللہ تعالی برے تم جو بھی کر رہے نا میں سب جانتا ہوں تمہارے کیا کیا حرکتیں ہیں کیا زمین میں کر رہے ہیں کیا ہے اللہ سب چیزیں باخبر وہ جانتے ہیں اور یہاں پر آیت نمبر نائنٹی ٹو اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنے سود مضبوط کاتے تکڑے کر دالا کبھی آپ دیکھیں کوئی عورت پورے دن کام کر سود کاتی اور اس کو کیا کری پورا خراب کر دی تو ایسا اپنے آپ کو بول رہے ہیں کہ ایسا بیکار مت کرو زائے مت کرو اپنی محنت کو تم اپنے خسموں کو آپس کے مکار کے باعث پھیرا ہو اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑا چڑھا ہوا جائے بات صرف یہ ہے کہ اس کے احد سے اللہ تمہیں آزمار رہا ہے یقینا اللہ تمہارے لئے خیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کر بیان کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ برہ رہے ہیں تم جو بھی چیزوں میں اختلاف کر رہے نا اللہ اس دن کھول کھول کے بیان کر دے گا اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا لیکن وہ جسے چاہے گمرا کرے جسے چاہے ہدایت دے یقینا تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں باز پورسی کی جائے گی اور تم اپنے خسموں کو آپس کی دغہ بازی کا بہانہ نہ بناو پھر تو تمہارا خدم اپنی مضبوط کے بعد داغ مگا جائے گا سخت سزا برداش کرنے پڑے کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا تمہیں بڑا سخت عذاب ملے گا کیونکہ تم خود بھی روک رہے اور دوسروں کو بھی روک رہے تم اللہ کے عہد کو تھوڑے مول کے بدلے نہ بیج دو بول رہے ہیں تم عہد کو مد بیج دو اللہ کے اور یاد رکھو کہ اللہ کے پاس چیزیں ہی تمہارے لئے بہتر ہے اور یہ تم جان لو تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے اللہ تعالی بول رہے ہیں یہ صبح ختم ہو جانے والا ہے اور اللہ تعالی کے پاس جو کچھ ہے وہ باخی رہنے والا ہے سبر کرنے والوں کو ہم بھلا عمل دیتے ہیں اور بہترین بدلہ ضرور دیتے ہیں لیکن سبر کی تلقیم بار بار ہو تو سبر کپ کرنا ہے جب سدمہ آپ کے اوپر ہوتا جب ہی سبر کرنا ایسا نہیں کہ رونے میں کوئی وہ نہیں ہے لیکن مو سے خراب الفاظ نکال نکال منا ہے جو شخص نیک عمل کرا مرد ہو یا ہم اسے یقینا نہائیت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک عمل کے بہتر بدلہ دیں گے انہیں ضرور دیں گے تو اللہ تعالیٰ برے مرد ہو یا عورت ہو اگر اچھا عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اچھا دیں گے اس کے بدلے تو اس میں ایسا نہیں یہ کوئی اللہ اس میں ڈسٹنگوش کریں گے قرآن پڑھنے کے وقت شیطان سے اللہ کی پنہ طلب کرو کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے شیطان کیا ہوتا مالو میں الٹ ہو جاتا تو ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا ضرور مطلقا نہیں چلتا تو اللہ اللہ بول رہے کہ تم جو ایمان لائے ایتھارٹی جو ہے صرف اللہ کی ایتھارٹی رہیں گے اور آیت نمبر سو میں ہاں اس کا غلبہ ان پر تو یقینا ہے جو اس سے رفاقت کرے اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائے اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ نازل فرماتا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ تو تو بہتان باز ہے بات یہ ہے کہ اس میں اکثر جانتے ہی نہیں اب کیا ہوتا تھا آیت ایک آئی تو منسوق ہو گئے اس کی جگہ دوسری آئیت آئیت آئے ہیں تاکہ ایمان والوں کو اللہ تعالی استقامت عطا فرمائے اور مسلمانوں کی رہنمائی اور بشارت ہو جائے تو اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ یہ تو جبرائیل امین بحی کے ذریعے خوران بھیجا میں ہمیں با خوبی علم ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا لگا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ خود گھڑ لیے تو بول رہے ہیں نہیں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تو امی تھے جو لوگ اللہ تعالی کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے انہیں اللہ کے طرف سے بھی رہنمائی نہیں ہوتی اور ان کے لئے الگناک عذاب ہے جو ایمان نیل آرہے ہیں ان کو دردنا کساب ملیں گا جھوٹ افترہ تو وہی بانتا ہے جنہیں اللہ تعالی کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا یہی لوگ جھوٹے ہیں جو لوگ جھوٹے ہیں اللہ پر بوتان باندھ رہے ہیں جھوٹے باتیں کرنے جھوٹے افترہ وہی بانتے جو شخص اپنی ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے باجو اس کے جس پر بر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کرے تو ان پر اللہ کا غزب اب کیا ہوا سمجھو کہ کسی انسان کو بندی بنا لی اور اس کو فورس کر رہے ہیں کہ تم بولو کہ تم ایمان نے لائے لیکن اس کے دل میں ایمان ہے انہیں اپنی زبان سے کوئی بات بول رہا کیونکہ وہ اپنی جان بچانے کے لئے لیکن اس کے دل میں ایمان ہے تو وہ سچا مومن ہے لیکن کوئی انسان چند قیمت کے لئے کافر اور منکر ہو گیا اس کو پکڑیں گے اللہ اللہ غزب بھونگا یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا یقینا اللہ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں لکھاتا یہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں پر اور جن کے آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور یہی لوگ غافل ہے کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالا جانے کے بعد ہجرت کی پھر جہاد کیا سبر کے ثبوت دیا بے شک تیرا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مہربان کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ پڑھ رہی ان لوگ اس کے کیے ہوئے عمل کا پورا بدلہ ملیں گا لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن و اتمنان سے تھی اس کی روزی اس کے پاس بافراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نیموتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور جو بدلہ تھا ان کا کرتوتوں کا ایک بستی کے بارے میں بتا رہے ہیں ان کے پاس سب تھا آمن تھا سیفتی تھا سب تھا لیکن ان لوگ کیا کرے کفر کرے تو اب کیا کرے کفر کے وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب بھیج دی اور یہ کتنا برا ہے آیت نمبر ایک سو تیرہ ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا پہنچا پھر بھی انہوں نے اسے چھٹلایا بس انہیں عذاب نے آد دبو جا اور وہ تھے ہی ظالم جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو بار بار اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بتا رہے ہیں اور پھر بول رہے ہیں کہ اللہ کا شکر عدا کرو تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوائے دوسروں کا نام پکارا جائے مطلب غیر اللہ حرام ہے پھر اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے نہ وہ خواہش مند ہو اور نہ حد سے گزرنے والا تو کہیں پر پکڑے گئے اور آپ کو کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے تو تھوڑے سے لخمے کھا سکتے حرام کے صرف اپنی جان بچانے پھر اس میں آپ کی خواہش نہیں رہنا تو اللہ تعالیٰ بول رہے میں غفور الرحیم لیکن دیکھیں دنیا میں بہت سارے ویجٹیبل ہیں فروٹ سارے چیزیں کھانے کے لئے فش ہے کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیجئے یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے اللہ پر جھوٹ باننا ہے سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان بازی کرنے والا کامیابی سے محروم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نا کذاب ہے اور یہودی پر ہم نے جو کچھ حرام کیا تھا اسے ہم پہلے ہی سے آپ کو سنا چکے ہیں ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے جانوں پر ظلم کر رہے یہودیوں پر کیوں حرام کر رہے کیونکہ ان لوگ بہت غلط کام کر رہے تھے اس لیے آیت نمبر ایک سو انیس جو کوئی جہالت سے برے عمل کر لے پھر توبہ کر لے اور اسلا بھی کر لے تو پھر آپ کا رب بلا شک و شبہ بڑی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ برنے اگر تم جہالت میں سمجھو کہ برے عمل کرے یہ کوئی بھی چیز ہوتی حق اللہ حق حق لے بات لیکن اس کے بعد توبہ کر لے پھر وہ ہی کام نے کرنا ہے بے شک ابراہیم علیہ السلام پیشوا اور اللہ تعالیٰ کے فرما پردار اور ایک طرفہ مخلص تھے وہ مشرقوں میں سے نہ تھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے اللہ نے انہیں اپنے برگزیدہ کر لیا تھا انہیں راہ راست سجھا دی تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہمیشہ آتا کہ وہ صحیح راستے پہ تھے ہم نے اسے دنیا میں بھی بہترین بہتری دی اور بے شک آخرت میں بھی نیکو کاروں میں ہیں پھر ہم نے آپ کی جانب وہی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کرو جو مشرقوں میں سنا تھے سم ملت ابراہیم حنیف وما کان من المشرقین تو ہم کو بھی بتا جارہا پروفیٹ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو بھی کہ ہم ابراہیم علیہ وسلم کی پیروی کرو ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذمہ ہی ضروری کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا بات یہ ہے کہ آپ کا پروردگار خود ہی ان نے ان کے اختلاف کا فیصلہ خیامت کے دن کرے گا اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور لوگوں کو بھی جانتا ہے راہ یا افتا لوگوں کو بھی تو اللہ تعالیٰ بول رہی جو صحیح راہ پہ ہے ان کو بھی جان رہو اور جو صحیح راہ پہ نہیں ہے ان کے بارے میں بھی جان رہو اللہ تعالیٰ کو ساری نولیج ہے اللہ تعالیٰ کو سارا علم ہے اور میں اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو موقع دے رہے اگر آپ کے ساتھ کوئی ذاتی ہوئی تو آپ ذاتی کا بدلہ لے سکتے لیکن اللہ سبحان سکون کوئی میڈیکیشن سے نہیں آتا لیکن جب آپ یہ سوچتے کہ میں بدلہ لوں گا تو بدلے کی آگ میں آپ خود جلتے تو آپ کتنے بھی لوگوں سے معلوم کر لیجئے کیونکہ اسلام میں دین میں خران میں سنت میں جو باتیں وہ صحیح ہے کیونکہ کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ نے لی معاف کرے درگزر کرے سبر کرے تو ہم بھی اگر ہمارے ساتھ کوئی ذاتی کرے سبر جمیل اور اللہ پہ چھوڑ دیجئے اللہ بہترین حساب لینے والا ہے آپ سبر کرے بغیر توفیق علیہ کے آپ سبر کر ہی نہیں سکتے اور ان کے حال پریشان مت ہو ان لوگ مکر کر رہے آپ سبر کرو وَسْبِر وَمَا سَبْرُ قَئِلَّا بِاللَّهِ وَالْتَحْزَن عَلَيْهِ وَلَا تَقُو فِي دَائِخِ مِمَّا يَمْكُرُون دَائِخِ کیا ہے دل کا گھٹن کو بولتے ہیں بول رہے ہیں آپ کا دل گھٹرا ہوں گا کو تکلیف ہو رہے ہیں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ 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 بہت تشدد بہت زیادہ بتتمیزی کر رہے ہیں بہت تکلیف پہنچا رہے ہیں بول رہے ہیں نہیں ان لوگ کچھ بھی کر لینے تو آپ اپنے دل کو مت گھوٹو آپ سبر کرو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے ان اللہ ماللزین تقو واللزین هم محسینون یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ پریزگاروں اور نیکو کاروں کے ساتھ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 کو بول رہے ہیں کہ آپ پریشان مت ہو اللہ تعالیٰ نیکو کاروں کے ساتھ ہے اللہ جو سبر کرتے ان کو پسند کرتا تو اللہ جب محمد صلی اللہ علیہ 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 سبر کرنے کے لئے اور معاف کرنے کے لئے درگزر کرنے کے لئے تو ہم تو امت مسلمہ ہیں تو ہم بھی معاف کرنا درگزر کرنا اور رمضان آنے والا ہے رمضان ہے ہی موقع معاف کرنے کا سبر اور معاف اور گھر گھر میں خوشحالی جب ہی آتی جب صبر اور معاف جزاک اللہ خیر انکسیرہ سبحانک اللہ بحمد حشد